ہور کیا ہے ہور سے متعلق بہت سارے سوالات موصول ہو چکے ہیں ان سوالات میں سے ایک سوال کا ہم نے انتخاب کیا ہے یہ ایسا سوال ہے کہ جو ایسے باقی تمام سوالات کا احاطہ کرتا ہے اور اب پہلے آپ کے سامنے اس سوال کو رکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے جواب کی طرف آتے ہیں یہ لکھتے ہیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ آخرت میں جب جنت میں جائیں گے تو جنتی مردوں کو جنت میں ہوریں ملیں گی اب یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر مردوں کو جنت میں ہوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا کیونکہ آج تک جب بھی علماء سے یہ سوال کیا جاتا ہے یا تو وہ اس سوال کو گول کر دیتے ہیں یا پھر اسے مزاک میں اڑا کر اس کا جواب دینے کی بجائی اسے نظر انداز کر دیتے ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہور کیا ہے کیونکہ اس پر بھی علماء کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ جنتی مردوں کی ایسی بیویاں ہوں گی جنہیں اس سے قبل نہ تو کسی نے دیکھا سنا ہوگا اور نہ ہی چھوا ہوگا یہاں تاکہ دنیا میں ان کی خوبصورتی اور ان کی تخلیق کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور بعض علماء اس سے اختلاف کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہوریں دراصل یہی دنیاوی عورتیں ہوں گی آپ ان میں سے کونسی بات صحیح ہے اس کا جواب دیں اور پھر اگر اقلی اعتبار سے دیکھا جائے تو دوسری بات میک سنس کرتی ہے کہ ہوریں دراصل دنیا والی عورتیں ہی ہوں گی اس سے یہ سوال بھی ختم ہو جاتا ہے کہ اگر مردوں کو جنت میں ہوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا لیکن اس کے ساتھ ایک نیا سوال بھی پیدا ہو جاتا ہے وہ یہ کہ اگر یہی دنیا والی عورتیں ہی ہوریں ہوں گی تو پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا جو شادی کے بغیر ہی وفات پا جاتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ کیا گہرنٹی ہے کہ جتنے بھی لوگ شادی شدہ ہیں وہ سب کے سب جنت میں جائیں گے اور ان کی بیویاں بھی جنت میں جائیں گی کیونکہ حدیث سے یہ بات ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی اب جب زیادہ عورتیں جہنم میں چلی جائیں گی تو ان کے مردوں کو پھر کیا ملے گا کیونکہ ان کی بیویاں تو جہنم میں چلی گئیں اور پھر مزید یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر بالفرض یہ بات مان لی جائے کہ دنیا والی عورتیں ہی جنت میں بطور ہورے ملیں گی تو پھر یہاں تو اکثریت ان لوگوں کی ہے جو شادی کے کچھ ہی عرصے بعد ایک دوسرے کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتے اختلافات اس قدر شدید پیدا ہو جاتے ہیں تو کیا اس صورت میں کوئی بھی عورت جنت میں واپس اسی مرد کو قبول کرے گی اور کیا مرد اسی عورت کو قبول کرے گا یوں اگر دوسری رائے رکھنے والے علماء کی بات کو مان لیا جائے کہ دنیا والی عورتیں ہی ہوریں ہوں گی تو یہ سوال تو حل ہو جاتا ہے کہ جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا لیکن اس کے ساتھ ہی بہت سے ایسے سوالات پھڑے ہو جاتے ہیں جو اس موضوع کو بہت زیادہ الجا دیتے ہیں برائی مہربانی اگر ممکن ہو تو نہ صرف اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ بات کریں بلکہ ہور سے متعلق تمام تر سوالات کے جوابات دیں یہ سوال تھا اس سوال کا جو مرکز و محور ہے وہ آپ نے جان لیا کہ وہ ہے ہور ہور کیا ہے اور ہور کے بارے میں جو سوال کیا جاتا ہے اور جتنے بھی سوالات اب تک موصول ہو چکے ہیں ان تمام کے تمام سوالات کی جو وجہ ہے سوال کرنے کی جو وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ہور سے متعلق جو باتیں پھیلا دی گئیں اس وجہ سے ایک تو لوگوں کو کنفیوئین ہے یعنی الجن کا شکار ہے اور دوسرا یہ ایک ایسا موضوع بنا دیا گیا کہ جس میں ہر کوئی جو ہے وہ دلچسپی لیتا ہے اور اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو اس میں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہور کیا ہے اورے قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آج تک معاشرے کے اندر پھیلا دی گئی یا جو آپ کو یہ جو ملاتے ہیں ان سے سننے کو ملتا ہے کہ ہوریں جو ہے وہ جناب ایسی عورتیں ہوں گی بہت خوبصورت یہ وہ فلانڈ گا یہ چیز ایسی بات پورے قرآن میں آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گی ہاں البتہ جو کہ اس سے پہلے بھی بار بار واضح کیا گیا کہ آپ کو ان شیعتین مجرمین کے جو تراجم ہیں تراجم کے نام پر جیسے آپ قرآن سمجھتے ہیں تراجم میں اور جو تفاصیر ہیں ان ملاتوں کا جو لٹریچر ہے اس کے اندر ایسی آپ کو بہت ساری کہانیاں ملیں گی رنگ برنگی کہانیاں ملیں گی لیکن ان کا قرآن کے ساتھ یا حقیقت کے ساتھ رائی برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے پہلی بات تو ہو گئی تو ہور کیا ہے اس پر ہم دو پہلوں سے بات کریں گے پہلے ہم جو ہے وہ ایک پہلو سے بات کریں گے اور پھر اس کے بعد دوسرے پہلو سے بات کریں گے جب دوسرے پہلو سے بات کریں گے تو ہم یہ جو لفظ ہور ہے اس لفظ کے معنی کیا ہے ان کو آپ کے سامنے رکھیں لیکن اس سے پہلے ہم ایک دوسرے پہلو سے دوسرے زاویہ سے آپ کے سامنے اس کو واضح کرتے ہیں کہ ہور کیا ہے دیکھیں جو قرآن کہتا ہے جو رب کہتا ہے رب کیا کہتا ہے رب العالمین کیا کرتا ہے ہور کے بارے میں اس کے لئے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ سے خطاب کب کیا جا رہا ہے تو خطاب آپ سے اس دنیا میں اس وقت جو آپ موجود ہیں ایسی صورت میں آپ سے آپ کا رب جو ہے آپ سے خطاب کر رہا ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ جو جناب آگے جا کے کیا ملے گا مردوں کو کیا ملے گا اور عورتوں کو کیا ملے گا کیا آج اس وقت جو آپ زندگی گزار رہے ہیں جن حالات میں آپ جا رہے ہیں کیا آپ کے لئے یہ سوال کوئی اہمیت رکھتا ہے یعنی یہ ایسا سوال ہے کہ رب جو ہے باقی تمام معاملات کو آپ کی ساری زندگی کو تمام سوالات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس کو ان سوالوں کے اوپر ترجیح دے اور اس کے اوپر بات کرنا شروع کرتے کہ جی آپ کو جنت میں جو ایسی ایسی عورتیں دی جائیں گی اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر رب ایسا کرے یا ایسا کرتا ہے تو کیا یہ عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ نائنصافی نہیں ہے ظلم نہیں ہے کہ مردوں کو تو بڑی بڑی بیشارتیں دی جا رہی ہیں اور عورتوں کے بارے میں کوئی لبشائی نہیں کی جا رہی یعنی کیا یہ مردوں کا مسئلہ ہے اور عورتوں کا نہیں ہے تو آپ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی زاویہ سے گور کہیں تو یہ انتہائی جاہلانہ و بے وکوفانہ جو ہے وہ بات آپ کو نظر آئے گی کہ تمام بڑے بڑے معاملات کو چھوڑ کر رب جو ہے وہ براہرہ صاحب سے یہ ایک یعنی کس موضوع کے اوپر بات کرنا شروع کر دے آپ کو عورتوں کے کہانیاں سنانا شروع کر دے آپ کو آگے اس اس طرح کی بھی بیاں دی جائیں گی اور عورتوں کے بارے میں کچھ بتائے نہیں گیا کہ ان کو کیا دیا جائے گا بہرحال تو چیز یہ دیکھیں آپ خود گور کریں کہ آج آپ جس طرح زندگی گزار ہیں جو آپ کے حالات ہیں وہ کون سا ایسا معاملہ ہے کون سا ایسا سوال ہے جو سب سے زیادہ اہمیت و حسیت رکھتا ہے کہ اگر آپ کا مالک آپ سے مخاطب ہوتا ہے خطاب کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کے اوپر بات کرے گا یا اسے ترجیح دے گا اور کون سے پھر ایسے معاملات ہیں ایسے سوالات ہیں جن کو اڈریس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیوں کیوں کہ جب جو بنیادی سوالات ہیں بنیادی مسائل ہیں ان پر بات کی جائے گی تو آٹومائٹگلی چھوٹے بڑے مسائل جو ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں گے وہ قبر ہو جائیں گے چھوٹے بڑے سوالات کے خود بہت ہی جوابات مل جائیں گے تو جب آپ گور کریں تو آپ کو کسی بھی لحاظ سے کسی بھی لحاظ سے یہ مسئلہ آپ کے سامنے نہیں آتا کہ بھائی ہمیں آخرت میں کیا ملے گا آخرت ہماری بیوی کیسے ہوگی یہ سوال کسی بھی لحاظ سے بنیادی یا اہم سوالات میں یا اہم معاملات کے اندر نہیں آتا کہ جس کو لے کر سپیشل جو ہے اڈریس کیا جائے اور اگر ہم دیکھیں کہ بھائی اگر اس وقت ہمارا رب ہم سے کلام کرتا ہے یا دنیا میں جو لوگ جس وقت میں موجود ہوتے ہیں ان سے رب کلام کرتا ہے رب خطاب کرتا ہے رب بات کرتا ہے تو وہ کون سا موضوع ہو سکتا ہے جس کو لے کر رب جو ہے وہ اڈریس کرے یا کرتا ہے تو وہ نظر جو آتا ہے بالکل واضح ہے وہ کہہ وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی دنیا میں آتا ہے تو سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہوتا ہے کہ بھائی دنیا میں جو ہماری زندگی ہے یہ بیلنس نہیں ہے یہ متوازن نہیں ہے کہیں سے کوئی پرشانی آ رہی ہے کہیں سے کوئی تکلیف آ رہی ہے کہیں سے کوئی جو ہے مسئلہ سر اٹھا رہا ہے بچ اولاد کی پرشانی بیوی کی پرشانی اولاد کی پرشانی رشتہ داروں کی پرشانی مالوں کی ترہ ترہ کی پرشانیاں جو ہے مفلسی اونچ نہیں چڑھا چڑھا ہو یہ وہ زندگی کے اندر جو ہے وہ کوئی سکون نہیں ہے تو ہر بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی لحاظ سے وہ اس حوالے سے جو ہے پرشان ہو جاتا ہے دل برداشہ ہو جاتا ہے کہ بھئی اس سے بہتر ہے کہ یہ زندگی نہ ہوتی یا اگر یہی زندگی ہے اور پھر کہا جاتا ہے یہ آخرت ہے تو مجھے آخرت نہیں چاہیے میں یعنی کہ اس سے بہتر ہے بندہ دوبارہ وجود مہینہ ہے کہ یہ ایک بار بس مر جائیں ختم ہو جائے جان چھوٹے یہ کوئی زندگی ہے مہنتے کرو تکلیفیں اٹھاؤ ادھر سے کوئی تکلیف ادھر سے کوئی مستہ کوئی پرشانی کہیں پر اولاد کی وفات ہو رہی ہے کہیں پر کسی کا ایکسیڈن ہو رہا ہے کہیں پر کوئی زیادتی ہو رہی ہے حقوق مارا جا رہا ہے والدین کے اولاد کے ساتھ نہیں بان رہی میاں بیوی کے اپس میں نہیں بان رہی رشتہ دار جہاں وہ حسد کر رہے ہیں بوغز نفرت یعنی کہ ترہ ترہ کی جو ہے پرشانی میں دن رات میں بتراہ ہے اگر یہی زندگی ہے ایسی زندگی ہے تو اس سے بہتر ہے یعنی کہ آگے ہمیں زندگی نہ ملے تو اکثریت جو ہے وہ دل برداشتہ ہو جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں اس سے بہتر ہے ہمیں آگے زندگی نہ ملے تو یہ جو ہے سب سے اہم مسئلہ ہے سب سے اہم مسئلہ اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو جرائم کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے وہ جرائم کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ یعنی کہ وہ کہتے ہیں اگر یہی زندگی ہے تو پھر ٹھیک ہے جیسے ملتا ہے حاصل کرو اور زندگی گزارو جیسے تیسے کر کے اپنا باقہ جو ہے گزارو جی طرح آپ بہتر سے بہتر گزار سکتے ہیں گزارو تو اس وعی سے جرائم جو ہے وہ بھی جنم لیتے ہیں اور اس سے آگے کیا ہونا ہے یعنی کہ بندہ جو ہے وہ جب اسی دنیا میں مشغول ہو کر رہ جائے گا اسی دنیا میں مگن ہو کر رہ جائے گا اسی دنیا میں پھنس جائے گا دنس جائے گا تا اس کو اس کے آگے سے زندگی کے آگے کیا ہے کیا نہیں ہے دنیا میں نے کہا مقصد کیا ہے وہ پورا کیسے کرنا ہے ان تمام معاملات سے وہ غفل ہو جائے گا ان تمام معاملات سے اس کی توجہ ہٹ جائے گی تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے رب جو ہے اس نے بات کی ہے اس نے کہا ہے کہ جو الاخرہ میں آخرہ ہے الاخرہ اس میں کہا ہے حورن اینن کا جو ہے وہ اس کی بشارت دی ہے حورن اینن یعنی حور جو ہے اس کی بشارت دی ہے جس کو ان مولاتو نے بنا لیا کہ جناب وہ اس طرح کی عورتیں ہوں گی کیونکہ مطلب نتیجہ نکالیا کیونکہ یہ جو مولاتے ہیں مذہبی ٹھیکے دار ہیں یہ دنیا کے فارغ ترین لوگ ہیں ان کو کوئی کام نہیں ہے اگر کام ہے تو وہ کیا ہے جیسے اگر آپ مغرب میں جائیں تو مغربی معاشرے کے اندر جو دنیا میں آنے کا یا زندگی کا مقصد بان چکا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کھانا اور جنسیت یعنی کھانا اور انجائے کرنا یہ دو چیزے ہیں اس کے علاوہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں بلکل اسی طرح یہ جو مذہبی طبقہ ہے یہ جو مولاتے ہیں ان کا بھی یہی مقصد ہے نمبر ایک کھانا نمبر دو ایاشی موج مستی یعنی جنسی لذت تو یہ مولاتے جب بھی بات کریں گے ان کا نزیق جو سب سے بڑا اور سب سے اہم مسئلہ ہے وہ کیا ہے وہ یہی ہے جناب کھانے کے اوپر اور عورتیں یہ جب بھی آپ کے آپ کے ساتھ آخرت کے حوالے سے بات کریں گے تو آپ کو یہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا اس کے علاوہ دوسری چیز کی آئے گی وہ آئے گی عورتیں کیوں کیونکہ ان کی اپنی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کھانا اور جو ہے وہ آئیاشی کرنے جنسی لذت جو ہے وہ حاصل کرنے اور یہ کسی سے کوئی ڈکا چھپا نہیں ہے اور جب ان کی اپنی زندگی کا مقصد یہ ہے تو مجھے یہ بتائیں ان کے لیے اور کوئی دنیا میں کوئی مسئلہ ایکزسٹ کرتا ہے کوئی معاملہ ہوتا ہے لوگوں کے کیا مسائل ہیں ان کو حل کیسے کرنا ہے معاشرے کے اندر کیا خرابیاں ہیں ان خرابیاں کو دور کیسے کرنا ہے یہ اس کے اوپر آئیں گے کوئی بات کریں گے اور اگر بات کریں گے بھی تو وہ بات ان کی کیا ہوگی وہ فضول ہوگی جہالت ہوگی کوئی سلیشنز ان کے پاس ہوگا نہیں مسئلہ کا حال تو ہوگا نہیں محض واضح یعنی کہ وہ تقریریں کریں گے تقریروں سے کیا سوسائٹیز بدل جاتی ہے جتنے بھی رسول ہیں آپ دیکھیں کوئی ایک بھی رسول ایسا ہے اس نے آکے تقریریں کی یعنی تبدیلی آگی نہیں تبدیلی کیسے آتی ہے آپ یعنی کہ وہ خود بھی جب اور کریں گے آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا تبدیلی کا طریقہ کر کیا ہے تبدیلی باہر سے نہیں آتی تبدیلی اندر سے آتی ہے پہرحال اس کے اوپر بات میں ریٹیل کے ساتھ بات کریں گے لیکن یہ جو ملنا طبقہ ہے یہ جو ملاتے ہیں مذہب پر ٹھیکے دار ان کے لیے سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کھانا اور عیاشے کھانا اور جنسی لذت یہ دو چیزیں زبان کی لذت اور جنسی لذت یہ دو ان کے لیے سب سے بڑے مسئلے ہیں اور انہوں نے ہر چیز کو اسی پیراہے میں ڈال لیا اسی پیراہے میں ہر چیز کو یہی بنا دیا اس کی یہی جو ہے وہ تعویلیں اور تعبیریں جو ہے وہ گڑ دیں یہ وجہ ہے جس ویہ سے آپ کو جب بھی ہور لفظ آئے گا یہ کہانیاں یہ سٹوریاں جو ہیں وہ سننے کو ملے گی تو بہرحال چیز یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ ہر دور کا یہی رہا ہے کہ جو بھی دنیا میں آتا ہے تو جب وہ بڑا ہوتا ہے باشاور ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں سکون نہیں رہتا اس کی زندگی کے اندر توازن نہیں رہتا کہیں سے کوئی مسئلہ آ رہا ہے کہیں سے کوئی مسئلہ کوئی پرشانی سار اٹھا رہی ہے یعنی کہ زندگی کے اندر کوئی بیلس نہیں ہے مثال کے دور پر گاڑی ہے نا گاڑی جو ہے روڈ کے اوپر جا رہی ہے اب اگر گاڑی کسی ایسے روڈ کے اوپر جا رہی ہے کہ جو روڈ کچھا ہے اس میں کھڑے ہیں تو آپ دیکھیں کہ گاڑی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سکون نہیں ملے گا وہ کھاڑ کھاڑ ہل رہے ہیں اور جٹکے لاغ رہے ہیں یعنی کہ وہ کوئی سکون نہیں ہے ان کے سفر کے اندر اس کے بلکل برعکس اگر کوئی گاڑی جو ہے وہ موٹر کے اوپر جو ہے وہ جا رہی ہے ہائی وے کے اوپر جا رہی ہے تو اس کو کوئی کسی قسم کی اس کو کوئی جٹکا نہیں لگے گا کوئی ایسی آواز نہیں آئے گی کوئی جو ہے وہ کھڑ کھڑ نہیں ہوگی یعنی بلکل پور سکون طریقے سے وہ گاڑی جا رہی ہوگی اور آرام سے سفر کاٹ رہا ہوگا ایسا سفر کاٹ رہا ہوگا کہ آپ اکتائیں گے نہیں ایسے موج مستی کرتے ہوئے ہنستے کھیلتے ہوئے بلکل پور سکون جو ہے وہ طریقے سے سفر کاٹ جائے گا آپ درہا گوھر کریں یہ جو دو طرح کے سفر ہیں اگر آپ کھڑوں والے روڈ کے اوپر سفر کر رہے ہیں اور بلکل یعنی کہ دسٹربنس ہے انتہائی قسم کی دسٹربنس ہے وہ سفر آپ کریں تو اس میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ اکتائیں گے نہیں آپ بے چین نہیں ہو جائیں گے بے قرار نہیں ہو جائیں گے آپ پریشان نہیں ہو جائیں گے اگر یہی سفر ہے تو اس سے بہتر اس سے آگے مجھ سے نہیں جائے جاتے اور جو دوسرا سفر ہے وہ جب کارے آپ اکتائیں گے اس میں سکون ہے بیلس ہے توازن ہے بلکل اسی طرح دنیا میں یعنی کہ یہ دنیا ہے یوں سمجھے یہ دنیا ایک سڑک ہے ایک روڈ ہے آپ اس کے اوپر جو ہے یہ جو آپ کو جسم دیا گیا ہے یوں سمجھے یہ گاڑی ہے اور اس گاڑی پر آپ سوار ہیں اور آپ سفر کر رہے ہیں تو یہ جو دنیا جو ہے یہ ایک ایسا روڈ ہے ایسی سڑک ہے کہ جس میں آپ کو آج نظر آتا ہے کہ ہر طرف کھڑے ہی کھڑے ہیں رکابتیں ہی رکابتیں ہیں مسائل ہی مسائل ہیں پریشانیاں ہیں پریشانیاں ہیں تو ہر کوئی سفر میں اکتا جاتا ہے اکتا جاتا ہے اس تھر تھراہٹ کی وجہ سے اس جو ہے وہ وائبریشن کی وجہ سے اس جو ہے وہ غیر توازن جا ہے اس کے بگاڑ کی وجہ سے بے چینی بے سکونی کی وجہ سے تو وہ کہتا ہے بھائی میں تھاک گیا ہوں اگر یہی ایسا ہی ہے یعنی کہ اگر آخرت یا کچھ آخرت ہے اور وہ بھی اگر ایسی ہے زندگی اگر مجھے زندگی نہیں چاہیے بہتر ہے بس ایک بر ملکی باس خاتم باس اس کے بعد تو یہاں پر رب جو ہے وہ اڈریس کرتے ہوئے یہ بتا رہا ہے رب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دیکھو ذرا گور کرو ہم نے کیا تمہیں سننے کے لیے کان نہیں دیے دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی اور کیا ہم نے صرف تمہیں سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی یا پھر جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی جب ہم نے تمہیں صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی بلکہ جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی تو پھر تم سمجھتے کیوں نہیں اپنی اکل کا استعمال کرو گوھر و فکر کرو یہ جو تمہاری زندگیوں کے اندر جو بے چینی ہے جو ڈسٹربس ہے ڈسٹربس کیوں ہے کیوں ہے ڈسٹربس کیا یعنی کہ اگر زندگی ایسی ہی ہوتی ہے جیسی تمہاری زندگیاں ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ رب وجود میں اگر کسی کو لاتا ہے تو اس وقت لاتا تاکہ اس کو ان تکلیفوں سے گزارا جائے جب تم غور کرو گے تو تمہارے پر واضح ہو جائے گا کہ یہ جو تمہاری زندگی کے اندر جو پرشانیاں ہیں جو ڈس بیلنس ہے جو توازن نہیں ہے بے چینی ہے پرشانیاں ہیں یہ رب کی لائی ہوئی نہیں ہے یہ جس نے تمہیں وجود دیا ہے جو تمہارا خالق و مالک ہے جو تمہارا کریئیٹر ہے اس نے تمہاری زندگی کو مشکل سے نہیں بار دیا یہ مسائل یہ پرشانیاں اس کی کریئٹ کردہ نہیں ہیں بلکہ ذرا گور کرو جب تمہیں وجود میں لایا گیا اس دنیا میں اس زمین میں لایا گیا تو ذرا گور کرو کیا اس وقت زمین کی حالت یہ تھی یعنی یہ جو پرشانیاں ہیں یہ جو تمہاری زندگی کے اندر تمہاری زندگی کے اندر بے چینیاں ہیں پرشانیاں ہیں کوئی توازن نہیں ہے کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے یہ کس اس وقت دنیا کے حالات کی وجہ سے نہیں ہے جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں اس وقت یہ دنیا ہے یہ جیسی زمین ہے تو کیا یہ زمین جب ہم تمہیں وجود میں لائے تھے تو تب سے یعنی کہ تب تھی ایسی یا پھر تب ایسی نہیں تھی آج تم دیکھتے ہو کہ زمین کے اندر بھی کوئی توازن نہیں زمین کے اندر بھی کوئی توازن نہیں ہے زلزلے آ رہے ہیں توفان آ رہے ہیں آندیاں آ رہی ہیں لاوے پھٹ رہے ہیں زمین کا اوگانے کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے درجہ دن برن برتا چلا جا رہا ہے ہر لحاظ سے زمین کے اندر جو ہے وہ بیلن جو بگڑ چکا اس کے اندر بگاڑ آ گیا تو جیسا زمین کے اندر اس بگاڑ کی وجہ سے زمین کے اوپر رہنے والی مخلوقات میں بگاڑ ہے زمین کے اندر و باہر یہ جو بگاڑ ہے اس بگاڑ کی وجہ سے یہ جو تم بشر ہو تمہاری زندگی میں بگاڑ ہے سکون نہیں ہے تو یہ کیا ہم نے یہ زمین ایسی خلق کی تھی سب سے پہلے تو یہ گور کرو کہ تمہارا رب کون ہے کیا رب وہ ہے جو کہ مذہب کے اندر پایا جاتا ہے یہ کائنات الگ ہے اور اللہ جو ہمارا رب ہے وہ اوپر اس کائنات سے الگ وجود ہے اس کائنات کو کچھ بھی ہوتا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا حقیقت یہ ہے جب تم گور کرو گے تو تمہارے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ اگر کوئی وجود ہے تو وہ یہی جو ریالٹی جو تمہارے سامنے ایگزیسٹ کرتی ہے جسے تم کائنات کہتے ہو اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں اور رب تمہارا کیا سامنے آئے گا رب تمہارا یہ جسے تم کائنات یہی تمہارا رب اس نے تمہیں وجود دیا ہے اسی سے تم وجود میں آئے ہو واپس اسی میں جا رہے ہو تو کیا رب چاہے گا یعنی کہ جب یہ زمین یہ زمین کے گیسوں کی تہیں جو سات تہیں لیرز ہیں جب یہ رب کا وجود ہے رب کا اپنا وجود ہے تو کیا رب اپنے وجود کو ایسا بنائے گا خراب بنائے گا کیا یہ جو خرابیاں ہیں اس وقت زمین کے اندر جتنے بھی ہیں یہ جو بگاڑ ہے کیا رب ایسا کرے گا کیا رب چاہے گا اس کا اپنا وجود خراب ہو جائے اس پر بگاڑ پیدا ہو جائے جب تم گور کرے گا تمہارے اوپر یہ بات بلکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ نہ صرف یہی کائنات جو ہے یہ تمہارا رب ہے یہی اللہ ہے یہی رب ہے رب العالمین ہے بلکہ تمہارے اوپر یہ بات بھی بلکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ یہ جو کائنات ہے یعنی جو آپ کا رب ہے جو تمہارا رب ہے اس میں ہے ہی الحمد یہ اوور نہیں ہے اس میں رائی برابر بھی کوئی خامی نہیں ہے کوئی خرابی نہیں ہے یہ خامی خرابی برداشت جو بھی کام کرتا ہے پرفیکٹ کرتا ہے اور یہ جو زمین کے اوپر جو بگاڑ تمہیں نظر آ رہا ہے زمین میں بگاڑ نظر آ رہا ہے یہ شروع سے نہیں تھا تم خود گورو فکر کرو کہ جب یہ تمہیں وجود میں لائے گیا ہے تمہیں ارتقاء سے وجود میں ہے جب تمہیں وجود میں لائے گیا تھا پیچھے گور کرو جب یہ جو ہیومن بینگ ہیں جو تمہیں بشر ہوئی انسان جب تمہیں وجود میں لائے گیا تھا تمہیں وجود میں جب لائے گیا تھا اس وقت کیا زمین ایسی ہی تھی تو جب تم غور کرو گے تمہارے اوپر یہ بات بلکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ نہیں ایسی نہیں تھی بلکہ اس وقت زمین کے اندر ایک رائی برابر بھی خامی نہیں تھی ایک رائی برابر بھی خامی نہیں اور یہ جو تم زمین میں بگاڑ دیکھ رہے ہو مخلوقات جو ہیں ہر طاقتور جو ہے وہ کمزور کو مار کے سروائیو کر رہا ہے ٹھیک ہے جو کمزور ہے وہ طاقتور کا وکٹم بان جاتا ہے وکٹمائز ہو جاتا ہے یہ جو تم دیکھ رہے ہو زلزلے آندیاں سلاب توفان بیماریاں یعنی کہ یہ ہر لحاظ سے بگاڑ دیکھ رہے ہو یہ بگاڑ نیچر کا رب کا کائنات کا لائے ہوا نہیں ہے بلکہ یہ حضرت انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے کرتوتوں کا نتیجہ ہے ذرا گھوڑ کرو اس زمین کو جب خلق کیا گیا جب اس زمین کو خلق کیا گیا کیا اس وقت تم موجود تھے نہیں جب زمین کو خلق کیا گیا تم موجود نہیں تھے یعنی تمہاری آنکھوں کے سامنے زمین کو خلق نہیں کیا گیا کہ کیسے خلق کیا گیا ہے کن مراحل سے گزار کر خلق کیا گیا ہے پھر دوسری بات کیا زمین کو کیسے خلق کیا گیا تمہیں یہ کمپلیٹ علم دے دیا گیا اور کیا تمہیں یہ اختیار دیا گیا کہ تم جو ہے وہ زمین میں مداخلت کرو چھیڑ چھاڑ کرو کہ یہ تمہیں اختیار دیا گیا کیا جو رب ہے تمہارا اس نے جب زمین کو خلق کیا تو کیا اس نے عیبدار خلق ہو گئی کوئی خامی رہ گئی کوئی خرابی رہ گئی یا وہ زمین کو خلق کر کے مخلوقات کو خلق کر کے ان کی ضروریات کو خلق کرنا بھول گیا یا ان کی ضروریات کو خلق کیا تو وہ خامی و خرابی وارا خلق کیا یا پرفیکٹ خلق نہ کر پایا جس وجہ سے تمہیں کہا کہ تم پنگلو تم چھیڑ چھڑ کرو تم رزق جو ہے اس میں تبدیلیاں کرو تم زمین میں تبدیلیاں کرو اسے ٹھیک کرو کیا ایسا کچھ ہوا جب نہ جب زمین کو خلق کیا گیا نہ تم اس وقت وجود رکھتے تھے یعنی نہ تمہاری آنکھوں کے سامنے زمین کو وجود میں لائیا گیا جو تم دیکھ رہے تھے کہ زمین کو کیسے وجود میں لائیا گیا لہٰذا تم اس میں چھیڑ چھڑ کرو گے تو اس میں کوئی خراب بھی نہیں ہوگی کیونکہ تمہارے پاس علم ہے جب نہ تم شاہد ہو شاہد تھے کہ جب زمین کو وجود میں لائیا گیا تم وجود تھے تمہاری آنکھوں کے سامنے بنایا گیا اور نہ ہی ہم نے تمہیں یہ اختیار دیا کہ تم ہمارے کام میں مداخلت کرو شرکت کرو ہمارے کام میں یہ زمین جو ہے یہ ہماری تخلیق ہے اس زمین کا نظام چلانا ہماری ذمہ داری ہے ہم نے تمہیں یہ اختیار دیا ہی نہیں ہے کہ تم اس میں مداخلت کرو ہمارے شریک بن جاؤ شرکت کرو تو پھر جب تمہیں تمہارے پاس زمین کا علم ہی نہیں ہے تم اس زمین میں چھیڑ چھاڑ کرو گے ہمارے کام میں مداخلت کرو گے تم شرکت کرو گے شریک بنو گے تو کیا زمین کے اندر یعنی یا جہاں پر بھی تم مداخلت کرو گے چھیڑ چھاڑ کرو گے ہمارے کام میں شرک کرو گے ہمارے شریک بنو گے تو کیا وہ کام وہ شے وہ ٹھیک رہے گی یا اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا تو یہ تو بلکل آسان سی بات ہے اس کو سمجھنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس کسی شائع کے بارے میں مکمل علم نہیں ہے بے شک مکمل علم ہے لیکن آپ اس علم کا صحیح استعمال نہیں جانتے تب بھی آپ اس مشین کو اس شائع کو تباہ کر دیں گے اگر اس میں پنگا لیتے اگر آپ کے پاس کسی شائع کے بارے میں علم نہیں ہے تو اس کے ساتھ آپ چھیر چھر کرتے ہیں تو اس کی تباہی گارنٹی ہے اس کے اندر خرابی آنا گارنٹی ہے اگر آپ کے پاس نامکمل علم ہے نامکمل علم کی بنیاد پر آپ اس شائع کے ساتھ چھیر چھار کرتے ہیں پنگے لیتے ہیں اس میں مداخلت کرتے ہیں تو اس شائع کا خراب ہو جانا گارنٹی ہے اور اگر مکمل علم ہی کیوں نہیں ہے لیکن آپ اس علم کا صحیح استعمال نہیں جانتے پھر بھی آپ اس میں چھیر چھار کرتے ہیں تو اس شائع کا اس مشین کا خراب ہو جانا گارنٹی ہے یعنی آج تم خود گور کرو کہ تم کوئی قیمتی شائع خرید کر لاتے ہو کوئی مشین خرید کر لاتے ہو وہ خراب ہو جاتی ہے اس کے اندر کوئی خرابی ہو جاتی ہے تو پہلی بات وہ خرابی اس کے اندر پیدا کیوں ہو گیا دوسری بات اگر خرابی ہو جاتی ہے تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے اس کی اصلاح کرنے کے لیے کس کے پاس لے کر جاؤ گے کیا کسی ایسے کے پاس لے کر جاؤ گے جس کے پاس اس کے بارے میں علم نہیں ہے یا پھر کیا کسی ایسے کے پاس لے کر جاؤ گے جس کے پاس علم تو ہے لیکن مکمل علم نہیں ہے کیا کسی ایسے کے پاس لے کر جاؤ گے جس کے پاس علم تو ہے لیکن اس کے پاس تجربہ نہیں ہے experience نہیں ہے وہ اس علم کا صحیح استعمال نہیں جانتا جی تو جواب آئے کہا جی نہیں کس کے پاس لے کر جاؤ گا ہم تو اسی کے پاس لے کر جائیں گے جس کے پاس اس کے بارے میں نہ صرف perfect مکمل علم ہو بلکہ اس علم کا استعمال کرنا بھی جانتا ہو یعنی اس کے پاس تجربہ ہو کیوں کیوں کہ جس کے پاس مکمل علمہ ہوگا اور حکمہ ہوگی تو وہ اگر مشین کے ساتھ چھیر چھڑ کرے گا پنگا لے گا تو وہ پنگا نہیں کہلائے گا چھیر چھڑ نہیں کہلائے گی بلکہ وہ اصلاح کر دے گا گارنٹی ہے اور اس کے علاوہ جس کے پاس بھی لے کر گئے پھر صحیح نہیں اگر صحیح ہوگی وہ وقتی طور پر ہوگی بظاہر صحیح نظر آئے گی لیکن بعد میں اس سے بڑی تباہی سامنے آگی اور بڑا بگاڑ جائب سامنے آگی تو چیز یہ حضرت غور کرو اے حضرت انسان کہ اس وقت تم جس دنیا میں جس زمین پر رہ رہے ہو کیا یہ زمین جو ہے یہ خالص رب کی خلق ہے خالص رب کی تخلیق ہے اس وقت زمین پر جو کچھ بھی وجود میں آ رہا ہے جو نظام چل رہا ہے کیا یہ رب کا نظام ہے جو کچھ بھی وجود میں آ رہا ہے کائنات نیچر خلق کر رہا ہے یا رب خلق کر رہا ہے یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ تم بھی مداخلت کر رہے ہو دیکھو درہا اس وقت زمین اور اس کے گرد گیسوں کی جو سات تہیں ہیں ان میں خالق کون ہے کیا خالص رب خالق ہے کائنات خالق ہے یا پھر کہیں تم لوگ تو شریک نہیں بنے ہوئے اس زمین کا مالک کون ہے کیا خالص رب یعنی کائنات کی نیچر کی ملکیت ہے نیچر مالک ہے یا پھر کہیں تم تو نہیں شریک بنے ہوئے کہ قبضہ کیا یہ میرا ہے یہ حصہ میرا یہ میرا ہے میرا تیرا کر کے بیٹھے ہوئے ذرا گور اس وقت جو کچھ بھی وجود میں آ رہا ہے جو خالق ہو رہا ہے کیا وہ خالص نیچر کی خالق ہے رب خالق کر رہا ہے کائنات خالق کر رہا ہے یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ تم بھی ساتھ شریک بنے ہوئے ہو تم بھی مداخلت کر رہا ہے اگر تو اس وقت یعنی زمین جو ہے وہ اس کا خالق رب ہے مالک رب ہے جو بھی خالق ہو رہا ہے جو بھی وجود میں آ رہا ہے نیچر کائنات وجود میں لا رہی ہے کائنات خالق کر رہی ہے نیچر خالق کر رہی ہے یہ جو حضرت انسان ہے تم لوگوں تمہارا رائی برابری اس میں کوئی تمہاری مداخلت نہیں ہے تو پھر اگر زمین کے اندر کوئی بگاڑ ہے کوئی خرابیاں ہیں کوئی یعنی توازن نہیں ہیں یعنی توازن بگڑا ہوا ہے خرابیاں ہیں تو پھر تو ذمہ دار رب ہے پھر تو واقعہ دا رب مجرم ہے پھر تو واقعہ دا اگر زندگی ایسی ہوتی ہے تو ہمیں آگے زندگی نہیں چاہیے لیکن اگر تم مداخلت کر رہے ہو تم شرک کر رہے ہو رب کے کاموں میں مداخلت کر رہے ہو تم خالق بنے ہوئے ہیں تم رزق جو ہے اپنی مرضیوں کو اگا رہے ہو چھیڑ چھڑ کر رہے ہو زمین کے اندر ہر لحاظ سے پہاڑوں میں زمین کے تہہوں میں ہر لحاظ سے چھیڑ چھڑ کر رہے ہو مخلوقات میں چھیڑ چھڑ کر رہے ہو رزق میں اگانے میں شرک کر رہے ہو ہر چیز میں جو ہے تم مداخلت کر رہے ہو تو جب تم مداخلت کر رہے ہو تو کیا یہ صحیح رہے گا زمین ٹھیک رہے گی جہاں جس حد تک بھی تم مداخلت کرو گے چھیڑ چھڑ کرو گے یعنی ہمارے ساتھ نیچر کے ساتھ شریک بنو گے تو زمین ٹھیک رہے گی اس ہاتھ تک جو ہے وہ سب سلامت رہے گا صحیح رہے گا کس نے کہا تمہیں جب تمہارے پاس زمین یعنی جب زمین کو خلق کیا گیا اس وقت تم موجود نہیں تھے تمہاری آنکھوں کے سامنے خلق نہیں کیا گیا تمہیں زمین کے بارے میں کمپلیٹ علم نہیں دیا گیا تمہارے پاس زمین کے بارے میں مکمل علم نہیں ہے مخلوقات کے بارے میں مکمل علم نہیں ہے تو پھر تم چھیڑ چھڑ کرو گے تو نتیجہ کا نکلے گا توازن بھگڑے گا نہیں تو اور کیا ہوگا خرابیاں نہیں ہیں یہ تو اور کیا ہوگا لہٰذا جان لو جب تک انسان مداخلت کر رہا ہے یا جہاں تک انسان کی مداخلت ہے وہاں تک توازن بول جاؤ کیونکہ الحمد ہے ہی رب العالمین دیکھو العالمین جو ہیں ان کو کس نے وجود میں دیا ہے وجود میں لائے ہیں یہ زمین جب وجود میں لائے گئی تھے تو کون لائے کر آیا تھا تم وجود میں لائے تھا یہ یہی کائنات وجود میں لائی تھی یہ کائنات وجود میں لائی تھی تو کائنات سے بہتر علم کس کے پاس ہے کہ کائنات جو ہے وہ لا پرواہ ہے کوئی شیخ خلق کر کے کیا اس میں عیب چھوڑتی ہے کسی مخلوق کا وجود میں لائے کے اس کی ضروریات کیا ہیں اس کے اسے جو ہے اس کی ضروریات کا علم نہیں ہوتا اس کی ضروریات مکمل پر فیکٹ خلق نہیں کرتی کیا لا پرواہ ہی کرتی ہے کتا ہی کرتی ہے کائنات میں تم رب میں گھور تو گھور تمہارے پر واضح ہو جائے گا کائنات یہ خامی ہوتی کیا عیب ہوتا کیا خرابی ہوتی کیا کائنات اس سے ہے ہی پاک خامی خرابی عیب جو ہے جو نقص ہے یہ تو تب ہی اگزیسٹ کرے گا جب شریک سامنے آگا یہ سب تو رب کا شریک ہے کائنات کا شریک ہے ٹھیک ہے نا تو یہ چیز ہے جب تمہیں زمین میں لائے گیا تھا زمین چھو منتر کر کے وجود میں نہیں آئی تھی یہ زمین عربوں سال سے جو ہے وہ چلتی آ رہی تھی عربوں سال میں یعنی کہ جب تم زمین پر موجود نہیں تھے مخلوقات وجود میں آ رہی تھی یہ زمین تھی عربوں سال میں زمین میں ایک رائی برابر بھی خرابی نہیں ہوئی جسے تم بظاہر ڈسٹریکشن سمجھتے ہو وہ ڈسٹریکشن نہیں تھی بلکہ وہ اس زمین کو بنایا جا رہا تھا اسے وجود میں لائے جا رہا تھا اس سے کسی بھی مخلوقات برابر نقصان نہیں ہو رہا تھا جیسے گھر جب بنایا جاتا ہے تو زاری بات ہے جوڑنے کے لیے تھوڑا بہت توڑنا ہی پڑتا ہے لیکن اس توڑنے سے نقصان نہیں ہوتا اسے توڑنا نہیں کہا جاتا بلکہ اسے جوڑنا کہا جاتا ہے جب گھر بنایا جاتا ہے دیوار بنایا جاتی ہے تو زاری بات ہے کچھ انٹیں توڑ کر لگائے جاتی ہیں سیمنٹ کی بوری ہے اسے پھاڑ کر کھولا جاتا ہے تو سیمنٹ کی بوری کو بظاہر تو وہ عیب نظر آ رہا ہے جو اس کو پھاڑ دیا لیکن کیا وہ عیب کہلائے گا کوئی کہے گا کہ بھائی یہ تُو نے ظلم کر دیا سیمنٹ کی بوری کو پھاڑ کے کوئی بھی نہیں کہے گا کوئی کاریکر کو کہے گا کہ یہ تُو نے اینٹ توڑ کے لگائی ہے یہ تُو نے غلط کیا یہ ظلم کر دیا ہے ایسا نہیں کرنا چیئے نہیں کہے گا کیوں کیونکہ پتہ ہے بھائی جوڑا جا رہا ہے جوڑنے کے لیے توڑنا لازمی ہے وہ توڑ توڑ نہیں کہلائے گا وہ توڑ جوڑ کہلائے گا ٹھیک ہے نا تو جب تک زمین جو ہے اس کا خالق رب تھا کائنات تھے رب العالمین کائنات تھی جب تک مالک کائنات تھی اس زمین میں ایک رائی برابر بھی خامی نہیں تھی کسی مخلوق کو کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی تھی کوئی مخلوق جو ہے کسی دوسرے پاس ظلم نہیں کرتی تھی ایک رائی برابر بھی یعنی تکلیف ہوتی کیا ہے پرشانی ہوتی کیا ہے مسئلہ ہوتا کیا ہے پرابلم ہوتی کیا ہے خرابی ہوتی کیا ہے مخلوقات کے شعور میں بھی نہیں شعور میں بھی نہیں تھا لیکن جب تم حضرت انسان پدھارے آئے کیا ہوا جیسے تمہیں جب وجود میں لائے گیا اس زمین پر تمہاری مثال بلکل ایسے جیسے بچہ وجود میں آتا ہے تم سو فیصد نیچر کے یعنی کہ جیسے ایک بچہ وجود میں آتا ہے تو تم یعنی بچہ جو اپنے والدین کا محتاج ہوتا ہے بڑوں کا محتاج ہوتا ہے وہ خود سے ہل بھی نہیں سکتا ادھر سے ادھر بھی نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا والدین کھلائیں گے بڑے کھلائیں گے تو کھائے گا پلائیں گے پیے گا پہنائیں گے تو اس کا جسم ڈمپا جائے گا ورنہ وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا سو فیصد والدین کا محتاجت ہے بلکل اسی طرح جب تمہیں وجود میں لایا گیا تھا تو اس وقت تم سو فیصد کائنات کے رب کے محتاجت ہے لیکن جیسے آیسا بچہ جو ہے وہ جیسے بڑا ہوتا ہے تو وہ سیکھتا ہے مشاہدات سے اور جب مشاہدات کرتا ہے تو پھر وہ ویسے ہی کرنا شروع کر دیتا ہے پریکٹیکل بھی کرتا ہے عمل بھی کرتا ہے چیزوں کو پکڑنا شروع کر دیتا ہے پنگلیں ان کے ساتھ لینا شروع کر دیتا ہے چھیڑھر کرنا شروع کر دیتا ہے بلکل اسی طرح تم نے آہستہ آہستہ بطورے یعنی کہ یہ پوری ہیومن بینگ جو ہے یہ آہستہ جیسے آگے بڑھے تو تم نے زمین و آسمان کا نظام کیسے چاہ رہا کیسے چیزیں اگرہی ہیں کیسے تو ان سے سیکھنا شروع کیا آہستہ آہستہ مشاہدات کرتے 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 تم نے ایک وقت آیا کہ سب سے پہلا کام کیا کیا سب سے پہلا کام یہ کیا کہ تم نے رزق میں مداخلت کی تم نے رزق میں مداخلت کی رزق میں یعنی کہ کیا کیا تم نے دو طرح کا رزق تھا ایک رزق تھا ادنا اور ایک رزق تھا عرفہ نیچر جو رزق وجود میں لاری تھی ادنا رزق جو ہے وہ انتہائی کلیل تھوڑا وجود میں لاتی تھی اور جو عرفہ رزق ہے وہ بارہ مہینے جو یعنی وہ سمرات طرح طرح کے فروٹس کی صورت میں وہ موجود رہتا تھا تم نے کیا کیا تم نے تمہیں یہ جو دالے تھی یہ جو سیڈز جنہیں کہتے ہیں بیجے سیڈز جو ہیں وہ دالیں ٹائپ جو ہیں گندم چاول دالیں یہ جو سیڈز ہیں یہ تمہیں زیادہ مزدار لگنا شروع ہو یعنی کہ فلوں سے تم اکتان تو تم نے کیا کیا تم نے یہ جو سیڈز ہیں یہ جو سیڈز ہیں جو ادنا رزق ہے تم نے جتنا نیچر دے رہی ہے اتنا لینے کے بجائے تم نے کہا کہ یہ زیادہ مزیدارہ تم نے درختوں کو کاٹنا اور یعنی کہ تم نے یہ جو ادنا رزق ہے اس کو زیادہ اوگانا شروع کر دیا خود سے اوگانا شروع کر دیا خود سے بیج بونا شروع کر دیا تو جب یہ کرنا شروع کیا تو نتیجہ کہنے کے لئے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ جوڑنے کے لئے توڑنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ توڑ توڑنے کہلائے گا تو یہ جو دالے ہیں یہ جو سیڈز ہیں ادنا رزق ہے یہ نہیں ہے کہ یہ کلی طور پر حرام ہے ادنا ہے کلی طور پر حرام نہیں ہے ادنا ہے یہ اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر آگ ہے اس کے اندر توڑ ہے جیسے آپ کو بتایا جوڑنے کے لئے جو عرفہ رزق اس کے اندر صرف جوڑ ہے اور ادنا رزق کے اندر توڑ ہے تو جوڑنے کے لئے توڑنے کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا آپ کو غصے کی ضرورت یہ جو ڈالیں ہیں سیڈز ہیں یہ جو ادنا ریزر کے اس کے اندر اس کے اندر آگ ہے آگ کیا کہتے ہیں غصہ جذبات یہ چیزیں تو غصے کی ضرورت ہے لیکن بلا بجانے اتنی ضرورت ہے یعنی کہ اتنا ہی چاہیے جتنی ضرورت ہے جب ضرورت ہے تو غصہ جن اناثر سے آپ کے باڈی میں وجود میں پروڈیوز ہوگا وہ اناثر بھی تو چاہیے ہیں وہ اناثر کون فرام کرتا ہے وہ اناثر فرام کرتا ہے یہ سیڈز بدلہ لینے کی یہ چیزیں تو نیچر جو ہے یعنی جب وجود میں لائے آگیا اس وقت کیا تھا اس وقت یہ سیڈز جو ہیں یہ انتہائی کم مقدار میں تھے کہیں کہیں کوئی پودا وجود میں آتا تھا اور عرفہ ریزر جو ہے اس کی بھرمار تھے تو حضرت انسانیہ تم نے کیا کیا تم لوگ نے یہ کیا کہ تم یہ جو شجرہ ملونا کہا تھا یہ جو سلسلہ ہے کا سلسلہ ہے عدنہ ریزر کا سلسلہ ہے پھیلا ہوا اس کے قریب نہیں جانا اس کے قریب نہیں جانا اگر جاؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا واضح کرتے ہیں تم ظالمین ہو جائے گے ظلم کرنے والے ہو جائے گے ضرور تمہارے اندر آگ آجے گی جتنا نیچر دیتی ہے اتنا لوگ باقی اس کے پیچھے نہیں پڑنا لیکن کیا کیا نہیں جی یہ جو ادنا رزق ہے یہ سیڈز ہیں یہ اوگانا شروع کر دیا یعنی آج ساتھ سے خود اوگانا جب نیچر کے ساتھ شرک کیا مداخلت کی شریک بنے نیچر جیسا اوگا رہی ہے وہ اور ویسا نہیں بلکہ خود بیچ میں پنگا لیا اپنی مرضی سے اوگانا شروع کیا تو کیا ہوا رزق کا توازن بگڑ گیا عرفہ رزق کام ہوتا گیا یعنی درہت کارتنا پڑ گئے آج ساتھ درہت کارتا گئے کارتا گئے اور یہ جو فصلیں ہیں زراد جو ہے یہ بڑھتی گئی اب اس کا نقصان کیا ہوا اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ اپنی جو اجسام اپنی باڈی ہے اپنا جسم اس سے گھرکر آپ کا جو جسم ہے یہ کیمیکل فارمولہ ہے کیمسٹری کا فارمولہ ہے زمین کے اناثر سے آپ کو وجود میں لائے گیا ہے جو زمین کے اناثر ہیں وہ کیا ہیں ہر انصر میں اپنی ایک صلاحیت ہے تو یہ جو زمین کے اناثر ہیں جب ان اناثر کو مطلب رہ سے پراسس سے گزار کر ان سے کچھ وجود میں لائے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کچھ صلاحیتیں وجود میں آتی ہیں اگر یہ اناثر متوازن ہوں گے تو متوازن صلاحیتیں وجود میں آئیں گی اگر غیر متوازن اناثر ہوں گے تو غیر متوازن صلاحیتیں وجود میں آئیں گی جیسے مثال کے دور پر جو کیمسٹری کے طالب علم ہیں جو کیمسٹری تھوڑی بات جانتے ہیں وہ اس بات کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ لیبارٹی کے اندر لیب کے اندر موجود ہیں آپ مطلب کیمیکلز جو ہم کا رییکشن کروا رہے ہیں اگر کسی کیمیکل کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے اگر کسی کیمیکل کی ایسا کیمیکل جو ہے جو جس کے اندر آگ ہے وہ ایلیمنٹس وہ کیمیکل جو ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں اس کی مقدار بڑھ جاتے ہیں یعنی وہ شیئر آوٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے اس کے اندر اشتیال آ جاتا ہے اور اگر ایسے ایلیمنٹس جو تھنڈے ہوتے ہیں جو الکلی کا کام کرتے ہیں ان کی مقدار زیادہ ہو جائے تو وہ ساری چیز جیہاں بیکار ہو جائے گی تھنڈی پڑ جائے گی سارا تجربہ تھنڈا پڑ جائے گا بیکار ہو جائے گا بہترین نتیجہ تب ہی سامنے آئے گا جب اناثر جو ہیں ان کی نا صرف جو مقدار ہے وہ یعنی کہ اناثر جو ہے وہ پرفیکٹ ہوں خالص ہوں بلکہ ان کی مقدار جو ہے وہ پرفیکٹ ہو بلکہ ان کی جو پھر جو ترتیب ہے وہ بھی پرفیکٹ ہو برنہ اگر جن اناثر سے وہ فارمولا تیار کیا گیا ہے یا تیار کیا جاتا ہے وہ اناثر جو ہیں وہ ملاوٹ شدہ ہو جاتے ہیں یا ان کی مقدار جو ہے اس میں توازن نہیں رہتا بگاڑ آ جاتا ہے اونچ نہیں چاہ جاتا ہے یا ترتیب نہیں اونچ نہیں چاہ جاتا ہے تو پھر نتیجہ کا نکلے گا کہ وہ جو وہ جو شہ بنے گی یا تو آوٹ آف کنٹرول ہو جائے گی آوٹ آف کنٹرول یعنی اس کے اندر اشتیال ہوگا وہ ڈسٹرکشن پیدا کرگی تباہی پیدا کرگی تباہی پھیلائے گی خود خراب ہوگی دوسروں کے بھی خراب کرے گی جیسی خود ہوگی ویسا ہی دوسروں کے ساتھ کرے گی یا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بلکل تھنڈی ہو جائے گی اور جب خود تھنڈی ہو جائے گی تو جو بھی اس کے ساتھ جھوڑے گا اس کو بھی خراب کر دے گی اپنے جیسا کر دے گی تو جب تم نے رزق کے اندر توازن جو ہے وہ خراب کیا عرفہ رزق کو کم کیا اور عدنہ رزق کو بڑھایا تو نتیجہ کا نکلا کہ تمہارے اندر جو آگ والی کیفیت ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی یعنی حسد بوغز نفرت غصہ اشتعال یہ بڑھنا شروع ہو گیا آہستہ سے بڑھنا شروع بڑھتا رہا ہے نسل در نسل بڑھ رہا ہے اور جو تدبر ہے سوچ و بشار ہے کور و فکر کرنا یہ جو صلاحیتیں ہیں یہ ناپید ہوتی چلے گئی کیوں زیاری بات ہے یہ صلاحیتیں وجود میں آتی ہیں عرفہ رزق سے آپ جو سوچتے ہیں یہ کیا ہے آپ کی سوچیں کیا ہیں آپ کی فکریں کیا ہیں آپ کا بولنا کیا ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو آپ کی سوچیں ہیں آپ کی فکریں ہیں جو آپ کے خیالات ہیں جنہیں آپ خیالات کہتے ہیں یہ سب کیا ہے کیسے وجود میں آتا ہے یہ کیمیکل ریاکشن ہیں ٹھیک ہے جی یعنی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کی یہ جو سوچیں فکریں حرکات و سکنات یہ خیالات تصورات یہ کیا ہے جب آپ پر باڈی کے اندر گور کریں گے تو آپ کے پر واضح ہوگا کہ بھائی ہماری باڈی کے اندر دو طرح کی انرجی وجود میں آتی ہے گرم انرجی اور تھنڈی انرجی گرم انرجی کی اپنی صلاحیتیں ہیں تھنڈی انرجی کی اپنی صلاحیتیں ہیں اب وہ دو طرح کی انرجی جو ہے جب اس کا اپس میں اختلاط ہوتا ہے تو گرم انرجی اپنی صلاحیتوں کے استعمال کرتی ہے تھنڈی انرجی کی اپنی صلاحیتوں کے استعمال کرتی ہے دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے ارتیاش پیدا ہوتا ہے ارتیاش یہ کشمکش پیدا ہو جاتی ہے یہ جو کشمکش ہے یہ جو ری ایکشن ہے اسے آپ کہہ کہتے ہیں اسے کہتے ہیں سوچیں فکریں جذبات احساسات خیالات تصورات آپ کی حرکات و سکنات ایکشنز اگر وہ انرجی متوازن ہے یعنی اتنی ہی گرم انرجی جسے میں پروڈیوز ہو رہی ہے جتنی ضرورت ہے اتنی ہی تھنڈی جتنی ضرورت ہے تو جب دونوں انرجی یعنی کہ گرم انرجی بھی تو متوازن ہوگی تھنڈی بھی متوازن یعنی دونوں کا توازن جتنی چاہیے اتنی اتنی ہوں گی دونوں پلڑے یعنی کہ متوازن دونوں طرح کی انرجی ہوگی تو جب وہ آپس میں ملیں گی ری ایکشن ہوگا تو وہ ری ایکشن بھی متوازن ہوگا یعنی کہ اس سے جو سوچیں ہوں گی پرفیکٹ سوچیں جو فکریں ہوں گی پرفیکٹ فکریں یعنی پھر توڑ نہیں ہوگا استعال نہیں ہوگا جوڑ ہوگا وہ فکریں جوڑنے والی ہوں گی سوچیں فکریں جوڑنے والی ہوں گی خیالات جوڑنے والی ہوں گی پرفیکٹ خیالات ہوں گی جو خیالات ہوں گے وہ رب کی وحی ہوگی کائنات کلام کر رہی ہوگی آپ کے ہاتھ کیا کریں گے جب زاری بات ہے پیچھے یہ ہاتھوں کی حرکت کیا ہے گرم اور ٹھنڈی انرجی کا جو اختلاط ہے ریاکشن ہے تو جب گرم اور ٹھنڈی انرجی جو ہے وہ دونوں طرح کی انرجی جو ہے وہ متوازن ہے تو مجھے آپ خود بتائیں ہاتھوں کی جو حرکات و سکنات ہوں گے یہ گہر متوازن ہوں گے یہ بھی آٹوماتکل متوازن ہوں گی جب آپ کا سننا آپ کا دیکھنا آپ کی احساسات آپ کے جذبات آپ کے تصورات آپ کے خیالات سوچیں فکریں آپ کی حرکات و سکنات یہ سارا کا سارا آپ کے جسم کے اندر وجود میں آنے والی دو طرح کی انرجی کا ریاکشن ہے گرم اور ٹھنڈی انرجی کا ریاکشن ہے ان دونوں کا جب اختلاط ریاکشن ہے تو جب وہ گرم اور ٹھنڈی انرجی متوازن ہوگی تو ریاکشن متوازن ہوگا یا ڈسٹرکشن والا ہوگا غیر متوازن ہوگا خراب ہوگا سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے ریاکشن خراب ریاکشن بھی جو ہے وہ پھر متوازن ہوگا تو جب تم لوگوں نے کیا کیا کہ یہ جو شجرہ یعنی کہ اس وقت جو سیڈز والا جو شجرہ تھا سلسلہ تھا سیڈز والا اس میں حادثت تجاوز کیا اس میں چھیڑ چھڑکی اس کے پیچھے پڑے اس کے قریب گئے یعنی قریب کے مطلب کیا ہے خود سے چھیڑ چھڑکی یہ پنگے لیے یہ خود سے اگانا شروع کیا تو عرفہ ریزق کام ہونا شروع ہو گیا زمین جو کہ جب ہم نے وجود ملے زمین تو باغات تھی باغ تھے ترہ ترہ کے پھل تھے ایسے خوبصورت ذائقی اور زبردست بہترین اور تم نے کیا کیا تم لوگوں نے باغات کو آہستہ سا کاٹتے رہے کاٹتے رہے زرات بڑھاتے گئے بڑھتے بڑھتے تو کیا ہوا تمہاری خوراک جو اب تبدیل ہو گئے تو وہ جو دو طرح کی انرجی ہے گرم انرجی آتی ہے سیڈ سے دالوں سے دالوں کے اندر ہے گرم انرجی جو سیڈز ہیں دالیں ہیں اور یہ جسے تم خوشک میواجات کہتے ہو یہ بھی نیچر کے تمہارے کردوت ہیں تو یہ جو سیڈز ہیں یہ جو چیزیں ان کے اندر کیا ہے جتنی بھی یہ سوکھی یعنی کہ وہ ریزق وہ ریزق جس کے اندر پانی نہیں ہے جو خوشک ہے ہارڈ ہے وہ کیا ہے وہ آگ ہے آگ ہے وہ جب کھاؤ گے تو اس سے تمہارے جسم کے اندر گرم انرجی پیدا ہوگی اور جب فروٹس ہیں ان کے کھانے سے تمہارے جسم کے اندر تھنڈی انرجی پیدا ہوگی اب ذرا گور کرو کہ زمین پر جو ریزق جب تم نے گرم انرجی بڑھا دی گرم انرجی ریزق کے صورت میں بڑھا دی اور تھنڈی انرجی کم کر دی تو اس کا نتیجہ کا نکلے گا جو بھی مخلوق یہ ریزق کھائے گی تمہارا تبدیل شدہ ریزق کھائے گی تو اس کا نتیجہ کا نکلے گا تو جب ہم تمہیں زمین پر لائے تھے اس وقت جتنی بھی زمین پر مخلوقات تھیں کوئی ایک بھی مخلوق نہ تو درندہ تھا نہ وہ کاٹتی تھی نہ دارتی تھی رائی برابر بھی کوئی مخلوق دوسری مخلوق کا نقصان نہیں کرتی تھی آسمان و زمین کا نقصان نہیں کرتی تھی زمین پر تمام کی تمام مخلوقات کوئی سامپ نہیں تھا بچو نہیں تھا کیڑا نہیں تھا کوئی مکھی نہیں تھی کوئی خبیص مخلوق نہیں تھی بے اخترین مخلوقات تھی خوبصورت مخلوقات تھی ایسی مخلوقات تھی کہ جو آپس میں ایسے رہتے تھیں جیسے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ہوتے ہیں جیسے ایک وجود ہوتا ہے ایک دوسرے کی کیر کرتی تھی ایک دوسرے کے لیے جیتی تھی لیکن جب تم نے تم حضرت انسان تم لوگوں نے زمین میں یہ رزا کا جو بیلنس ہے ایسا جو گرم رزق ہے اس کی مقدار بڑھ رہی ہے اور جو تھنڈا جو رزق ہے تھنڈی انرجی پیدا کرنے والا وہ کم ہو رہا ہے تو یہ جیسے ایسے وہ بڑھ رہا ہے تو ویسے ویسے مخلوقات کے اندر بھی تبدیلی آ رہی ہے آہستہ 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 ہزاروں سالوں میں لاکھوں سالوں میں کیا ہوا تبدیلی آتے 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 مخلوقات تبدیل ہوتی ہوتی انسان تبدیل ہوتی ایسے تبدیل یعنی کہ ہم نے ہر شے کو متوازن بنایا تھا اور تم نے کیا کیا زمین میں زمین اور اس کی گیسوں کی طرح میں ہر شے کو کا توازن جو ہے بگاڑ دیا کیا نتیجہ کہنے کا تیجہ یہ کہنے کچھ مخلوقات جو ہے بلکل تھنڈی ہو گئیں اور کچھ مخلوقات جو ہے بلکل ہی اوپر چلی گئیں یعنی گرم کچھ بلکل نیچے گئیں یعنی کچھ بلکل بکری ٹائپ بن گئی اور کچھ درندے بن گئے کاٹنے والی ڈیسنے والی نوچنے والی کس ویہ سے ہوا یہ تمہاری ویہ سے ہوا کیوں کہ تم وہ جتنی بھی جاندار مخلوقات ہیں وہ ہیں جو ان کا رزق ہے اور رزق کیا ہے کیمسٹری ہے ساری یہ جتنی مخلوقات ہیں کیا ہیں یہ کیمسٹری ہے اوگدے کے بچوں یہ کیمسٹری ہے جو کچھ بھی یہ درہت وجود میں آ رہا ہے کیا ہے کیمسٹری ہے یہ مخلوقات وجود میں آ رہی کیمسٹری ہے ساری کے ساری کیمیکل فارمولے ہیں تو جب کسی کیمیکل کی اشتیال والے کے آگ والے کیمیکل کی زیادتی ہوگی تو اس کے اندر زیادی بات وہی خصوصیات غالب آئیں گی نا وہی خاصلتیں غالب آئیں گی تو یہ تم نے ہم نے ظلم نہیں کیا رب نے کائنات نے رب نے ظلم نہیں کیا یہ یہ ظلم تم نے خود کیا تم لوگوں نے جب ہم تمہیں زمین پر لائے تھے تمہیں ایک رائی برابر بھی مشاکت کرنے کی ضرورت نہیں تھی ایک رائی برابر بھی جب ہم تمہیں زمین پر لائے تھے وجود میں لائے تھے جب پیچھے ماضی میں جب لائے تھے وجود میں تو بلکل تمہارا معاملہ آسا ہے جیسے بچہ وجود میں آتا ہے تو اس سے کوئی فکر ہوتی ہے اس نے کھانا کیا ہے پہننا کیا ہے پینا کیا ہے کوئی فکر ہوتی اور کیا بچہ جو ہے والدین جب اسے وجود ملاتے ہیں کیا اسے غافل بہترین جو والدین ایسے والدین جو تم کہتے ہو کہ ایسے والدین میرے جناب دنیا میں سب سے بہترین والدین سب سے بہترین والدین جو ہیں کیا ایسے ہوتے ہیں کہ بچے جو ہے اس کو بھوکا ماریں اس کی ضروریات کا خیال نہ رکھیں اس کو وجود ملا کے بول جائیں اگر تو والدین لا پروہ ہے پھر تو ٹھیک ہے بچے کو فکر ہونی چاہیے اگر والدین لا پروہ نہیں ہے تو بچے کو فکر ہونی چاہیے بچہ کو فکر کرتے ہیں بلکل اسی طرح ذرا گور کور کیا رب جو ہے وہ لا پروہ ہے تمہارا نہیں جب رب کے لیے ہے ہی الحمدر رب لا پروہ نہیں ہے رب تمہیں وجود ملا کر بول نہیں جاتا یہ بول نہیں گیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب نے جب تمہیں وجود ملایا تو رب تم سے غافل ہو جائے سوالی پاتھ نہیں ہوتا جب ہم تمہیں وجود ملاے تھے تو نہ صرف تمہاری مثال جیسے بچہ وجود میں آتا ہے اس کے جاسے تھے تم سو فصد ہمارے محتاج تھے بلکہ ہم نے تمہیں رائی برابر بھی تکلیف کا سامنا نہیں کرنے دیا ہم نے ہر لحاظر تمہیں حفوظ رکھا تمہیں جیسے بہترین والدین جب بچہ وجود میں آتا ہے اسے جنم دیتے ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں بلکل اسی طرح ہم یعنی نیچر تمہارا رب ہم تمہارا خیال رکھ رہے تھے لیکن تم نے کیا کیا جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو خود پنگے لینا شروع کرنا شروع کرنا شروع یہی تم نے کیا اور پھر کیا ہوا توازن بگڑ گیا ہر چھے میں توازن بگڑ گیا یہ توازن بگڑتا آگے بڑھتا 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 بجائے یہ کہ تم غروف فکر کرو اور آگے دھگر 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 تباہی کی طرف حلاقت کے رفت جانے کی بجائے اپنا رخ پیچھے کرو واپس ریٹرن جنت کی طرف جو ہم تمہیں جب زجود میں زمین جنت تھی نا تو تم کدھر جا رہے ہو یہ جدھر تم جا رہے ہو یہ زمین کیا بانی یہ جہنم نہیں بانی طور کیا کر رہی جو تم مجموعی طور پر کیا کرے تم جنت سے جہنم کی طرف دگر دگر اترے جا رہے ہو جہنم کی طرف جا رہے ہو بلاند مکان سے نیچے جو ہے زلط کی طرف جا رہے ہو تو آج بھی جب اتنا یعنی راز تمہارے اوپر واضح کر دیئے بجائے یہ کہ تم واپس یعنی ہماری طرف رب کی طرف پلٹو اپنا روح رب کی طرف کرو نیچر کی طرف کرو واپس یعنی تم اپنی زندگی کا مقصد و مشن مجموعی طور پر اس زمین کو جنت بنانا باغ بنانا بناو اور سب پوری دنیا جو ہے تمام اس کی اوپر جمع ہو جاؤ کہ ہم نے آج کے بعد زمین کو جنت بنانا ہے یعنی باغات میں تبدیل کرنا بجائے کہ تم یہ کرو تم کیا کرے تم الٹا اندو کی طرح دگر دگر آگے جہنم کی طرف دوڑے جارے دوڑے جارے زمین کو جہنم بنائے جارے تو جب تم یہ کر رہے ہو تو پھر تم یہ بتاؤ یہ تمہارے کرتوط یہ ہیں تو تمہاری زندگی میں کس کون ہوگا یہ جو دنیا ہے کر اس کو بطوری ایک روڑ دے لیے جس روڑ کے اندر کھڑے ہم نے کی یہ تو نہیں کی یہ تم کر رہے ہو یہ جو زمین ایک گاڑی گاڑی کو خراب ہم نے کی یہ تم کر رہے ہو روڑ کو تم تباہ کر رہے ہو گاڑی کو تم تباہ کر رہے ہو تو زاری بات ہے پھر جٹ کے نہ لگیں تو اور کیا ہو توازن بگڑے نہ تو اور کیا ہو تو یہ یہ رب یہ واضح کر رہا ہے کہ یہ جو آج تمہاری زندگیوں کے اندر توازن نہیں ہے سکون نہیں ہے بیلس نہیں ہے ڈسٹرکشن ہے خرابیاں ہیں ہر طرف خرابیاں ہیں تو یہ کیوں ہے یہ رب کی وجہ سے نہیں ہے یہ تمہاری وجہ سے ہے تو ذرا گور کرو یہ تمہارے پاس اختیار کب تک ہے تمہیں یہ زمین کا اختیار دیا گیا ہے اس زمین سے باہر کسی سیارے کا اختیار دیا گیا ہے ہے تمہارے پاس اختیار نہیں نا تو ذرا گور کرو باقی جو کائنات ہے باقی سیارے تم دیکھ رہے ہو کیا وہ ایسی پڑے رہیں گے ایسے یا پھر جب تم گور کرتے تو تمہارے پر واضح ہو جائے گا کہ یہ زمین میں کبھی بالکل ایسا تھی جیسے باقی سیارے تم دیکھ رہے ہو تو وہ سیارے کیا ہیں وہ رب ان کو بنا رہا ہے رب کا کام جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے یعنی کہ آہستہ 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 علیم الحکیم ہے نا سبور آہستہ 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 کرتا ہے جیسے کیڑی آپ اوپر سے کیڑی کو دیکھیں آپ کو یہ نہیں لگا کیڑی چل رہی ہے آپ کو لگا ہے کھڑی ہوئی ہے لیکن کیا ہوتا ہے وہ کھڑی ہوئی ہوتی نہیں وہ تو چال رہی ہوتی بلکل اس طرح یہ جو تم اس زمین کے باہر جو اتنی بڑی کائنات جہاں تھا تمہاری نظر جا رہی ہے دیکھو تو وہ کیا ہے وہ سیارے وہ ہم بنا رہے ہیں جیسے یہ زمین یہ بنائی تھی اس طرح باقی سیارے اس طرح بننے ہیں اس طرح مطلب یہ نہیں کہ جیسے تم نے جہنم بنائے نہیں باغات ان کو بنانا ہے ہم نے جنتیں بنانے ہیں وہ بن رہے ہیں جنتیں بن رہے ہیں تو جب تک تم یہاں سے نکلتے ہیں تب تک جو ہے وہ بنیں گے نہیں جب تمہارا یہاں سے نکلنے کا وقت آگے تو وہ بن جائیں گے تو اب درہ گور کرو کیا رب بے وقوف ہے کائنات بے وقوف ہے کہ جنہوں نے اس زمین یعنی یہ جو سیارہ ہے یہاں بسایا جنہوں نے اس زمین کو تباہ کر دیا اس کو جہنم بنا دیا ان دوبارہ ان کو باقی سیارے بھی دے گا باقی جنت بھی ان کو دے گا لو بھئی اس کو بھی تباہ کرو بگاڑو نہیں بلکل نہیں ٹھیک ہے نا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لہٰذا باقی سیارے جب جنتیں میں تبدیل ہو جائیں گے جنتیں بن جائیں گی تو وہاں انہی کو بسایا جائے گا جو اپنے آپ کو پروو کریں گے ثابت کریں گے کہ بھائی ہم اگر ہمیں وہاں رکھا جاتا ہے تو ہم رائی برابر بھی شرک نہیں کریں گے ہم وہاں وجود بن کے رہیں گے ساتھ جڑ کے رہیں گے نہ کہ کٹ کے یہ کہیں کہ ہم میں ہوں اور باقی سب کچھ الگ گیا اور میرا تیرا کر کے تباہی پھیڑ دیں گے نہیں وہاں پر وہی جائیں گے جو جی اور رائی برابر بھی شرک کرنے والے نہیں مداخلت کرنے والے نہیں پنگے لینے والے نہیں ٹھیک ہے نا تو چیز یہ ہے کہ ذرا گھو کرو پھر تم اپنی تخلیق میں گھو کرو کہ تم اسی زمین یعنی کسی کائنات سے بلانگ نہیں تو کائنات میں گھو کرو جس میٹریل سے تم وجود میں یہ میٹریل کے کائنات کائنات جو ہے یہ ظاہر و باطن کا چکر ہے میٹر انرجی انرجی انویزل میں جاری ہے ادم میں ادم سے پھر ظاہر ظاہر باطن ظاہر باطن یہ چکر ہے ظاہر باطن ظاہر باطن کوئی ابتدا نہیں ہے ہر لمحے کسی نہ کسی شیعہ کا اول ہو رہا ہے ہر لمحے کسی نہ کسی شیعہ کا آخر بھی ہو رہا ہے تو اس مجموعی طور پر کائنات نہ کوئی اس کا سرہ ہے کوئی اول ہے نہ کوئی اس کا آخر ہے یہ ایک سرکل ہے سرکل ظاہر باطن ظاہر باطن ظاہر باطن ظاہر باطن تو یہ جو میٹر ہے جیسے میں میٹر کہتے ہو یہ جیسے وجود میں ہے اس طرح واپس یہ آدم میں جاتا ہے باطن میں جاتا ہے باطن سے پھر ظاہر میں یہ مادہ جس سے چھوم انتر کر کے وجود میں آگیا نہیں آہستہ استہہ سٹیپ بے سٹیپ آگے بڑھتے بڑھتے پر یہ وجود میں تو جیسا یہ سٹیپ بے سٹیپ جو ہے انرجی میٹر میں کنورٹ ہوئی ہے بلکل اسلام میٹر واپس انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے کیسے ہو رہا سٹیپ بے سٹیپ ہوتا ہے چھوم انتر کر نہیں ہوتا تو یہ جو تم وجود میں آئے ہو اسی کائنات میں آئے ہو کائنات کے اصول کے ہیں قوانین کے ہیں جب یہ تمہارے اوپر واضح کر دیے گئے خود تم گورو فکر کا تمہارے اوپر واضح ہو جائے گا تو کیا تم یہ جو تمہارا بشری وجود ہے یہ مار کر مٹیر ہڈیاں ہو جائے گا چھومنطر ہو جائے گا نہیں سوالی پیدا نہیں ہوتا بلکہ کیا ہے یہ میٹر تو میٹر سے وجود میں آئے گا میٹر میٹر نے واپس انرجی میں کنوٹ ہونے کیسے اس میٹر میں سے اگر مثال یہ ستر پوائنٹ بل فرضی جو ہے فرضی پر مانا لے جیے میٹر جو ہے یہ ستر پوائنٹ یہ تمہارا وجود ہے ستر پوائنٹ میٹر ہے تو یہ جو بشری سٹیج ہے اس سٹیج پر دس پوائنٹ میٹر جو ہے واپس انرجی میں کنوٹ ہو گیا بیس پوائنٹ میٹر پھر پیچھے موجود ہے اب بشر بنتا ہے یہ جو وجود ہے یہ بنتا ہے ستر پوائنٹ تھے دس پوائنٹ تو اس میں سے میٹر جو ہے انرجی میں کنوٹ ہو گیا تو ساٹھ پوائنٹ سے بشر تو نہیں رہے گا تو پھر کیا ہوگا ساٹھ اس سے بشر نہیں رکھا جاتا کیوں آپ بشر رکھیں گے زیادتی ہے ظلم ہے اس کے اوپر کیونکہ بڑا ہو جاتا ہے بیکار ہو جاتا ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے ظلم نے کیا جاتا ہے اس کو یعنی کہ اس کی صورت تبدیل کر دی جاتی ہے اس بشر کی جب یہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو یعنی کہ اس کو ڈیکمپوز اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس سے اب جو اب ساٹھ پوائنٹ سے بڑھا تو نہ رہ سکتا تو ساٹھ پوائنٹ سے جو بنتا ہے وہ بنایا جائے کیوں تاکہ یہ اس سٹیج سے اگلی سٹیج پر جائے اور یہ پھر پراسس ہو اس میں سے پھر کچھ میٹر انرجی میں کنورٹ ہو باقی جو رہا جائے اس سے پھر وہ مخلوق قائم نہیں رہتی بلکہ اس کو اس لیے مٹایا جاتا ہے موت دیا جاتا ہے تاکہ اس کو آگے خلقین جدید میں لے جائے جائے نئی خلق میں لے جائے جائے تو اس طرح اس وقت تک آگے آپ کو خلقین جدید میں لے جائے جاتا ہے جب تک کہ آپ کا یہ میٹر ہے یہ مکمل ہنڈر پرسنٹ واپس انرجی میں کنورٹ نہیں ہو جاتا اب جو ہنڈر پرسنٹ انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے تو پھر دو صورتیں ہیں آیا وہ انرجی یہیں زمین پر ہی ہے یا پھر وہ انرجی اوپر کائنات میں چلی گی تو وہی بات اگر انرجی یعنی کہ اگر رب کائنات کے ساتھ شرک نہیں کیا کائنات انرجی کو میٹر میں کنورٹ کر رہی میٹر کو انرجی میں کنورٹ کر رہی ہے دیکھیں یہ جو زمین بنی ہے یہ انرجی سے میٹر بنایا ہے نا تو کائنات نے اس میٹر کو واپس انرجی میں کنوٹ ہوگا نا کائنات اس انرجی کو میٹر میں کنوٹ کرے گی تو کائنات اگلے سٹیپ پر پھر لے کر جائے گی لیکن اگر آپ شریک بنیں گے آپ مداخلت کریں گے تو وہ پھر جو مداخلت شدہ جو میٹریل ہے میٹر ہے وہ جب واپس انرجی میں کنوٹ ہوگا تو وہ آگے نہیں جائے گا وہ اسی زمین پر رہے گا یہیں سرکل کرتا رہے گا ظاہر باطن ظاہر باطن ظاہر باطن یہیں پار لگا رہے گا گمتا رہے گا ٹھیک تو یہ چیز ہے کہ آج اگر آج اگر آپ خود کو رب کے ساتھ نیچر کے ساتھ یعنی کائنات کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کی یہ جو آج دنیا میں آپ اس دنیا میں موجود ہیں یعنی آپ جہاں موجود ہے یہ جو گاڑی ہے جو سڑک ہے جو روڈ ہے جو زمین ہے یہ جو دنیا ہے اس میں کھٹے ہیں اس میں بیلس نہیں ہے توازن نہیں ہے سکون نہیں ہے اس کے پر اینے والوں میں کوئی سکون نہیں ہے ہر لحاظ سے خرابیاں ہیں خرابیاں ہیں اگر تم رب کے ساتھ جوڑ ہوگے تو تم یہاں نہیں رہو گے تم اس کے بعد آگے جو تمہاری یہ ساتھا مرحل ہے پانچہ پانچہ کے بعد چوتھا چوتھا تیسرا تیسے کے بعد دوسرا دوسرا پہلا ایک ایک کے بعد یہاں زمین پر تم زیرو ہو جاؤ گے تو جب زمین پر زیرو ہوگے تو کیا ہوگا ہر سٹیج پر جو مادہ انرجی میں کنوڑا وہ انرجی یہاں زمین پر نہیں رہے گی بلکہ جب تم کائنات کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو انرجی آگے کائنات میں چلی جائے گی تو تمہارا وجود کیا ہے یعنی کہ اگر تم کائنات کے ساتھ جڑتے ہو تو تمہیں سات مراحل میں یہ جو تمہارا وجود ہے اس کو سات مراحل میں یہاں سے نکال کر آگے کائنات ملے جائے جائے گا جب آگے تم پہنچ جاؤ گے تو تب تک کائنات کہاں تم پہنچ جاؤ گے وہاں پہنچ جاؤ گے جہاں پر کوئی شریک نہیں ہے خالص رب ہے تم رب کا وجود ہوگے تو ذرا بتاؤ وہاں پر کچھ بھی غیر متوازن ہوگا رزق غیر متوازن ہوگا ظاہری بتا جب رب کا شریک ہو گئی نہیں وہ خالص رب کی تخلیق ہوگی وہاں جو بھی جائے گا رب کا وجود جائے گا یعنی جو نیچر کے ساتھ کائنات کے ساتھ جڑے گا تو وہی آگے جائے گا تو کائنات کی جا رہی ہے نا خود جا رہی ہے نا جو کائنات کا وجود بنے تو جو وہاں جائے گا کائنات خود ہوگی رب خود ہوگا تو وہاں کوئی خرابی ہوگی وہاں جو بھی بالفرز اگر آپ کا وہاں بشری وجود وہاں آپ کو ملتا ہے اگر آپ دنیا میں وہی درجہ کمائے ہیں بشری وجود وہاں ملتا ہے تو وہ بشری وجود اس میں کوئی خرابی ہوگی کوئی خامی ہوگی کوئی نقص ہوگا سوالی پیدا نہیں ہوتا اور اس کی جو بیوی ہوگی اس میں کوئی خرابی ہوگی کوئی خامی ہوگی کوئی نقص ہوگا سوالی پیدا نہیں ہوتا وہاں کسی بھی شہ میں کوئی خرابی ہوگی سوالی پیدا نہیں ہوتا تو ہور کسی کہتے ہیں ہور کا مطلب یہ ہے دکھیں گوھر کریں دوسرے پہلے اسے آپ کے سامنے رکھتے ہیں یعنی کہ لفظ ہور کا معنی آپ کے سامنے رکھتے ہیں پھر آپ کے اوپر یہ جو ساری پیچھے بات کی یہ آپ کے اوپر بلکل کھل کر واضح ہو جائے گی ہور کہتے ہیں کسے ہور جو ہے یہ دو حروف کا مرکب ہے مجبوعہ ہے ایک ہے ہا اور دوسرا ہے واؤ ہا کسے کہتے ہیں آپ ایسا کریں جو ہماری حروف تحجی والی جو نشیست ہے اسے سنیں اسے دیکھیں آپ کے اوپر ہور کا معنی کیا ہے بلکل کھل کر واضح ہو جائے گا اور بھی بہت کچھ بھی واضح ہو جائے گا اور روح تحجی کیسے وجود میں زبانیں کیسے ہیں یعنی کہ زبانیں کیسے ہیں وجود میں ہیں یہ نشیست ہے اس کو دیکھیں آپ کے پر بہت بڑے راز کھلیں گے تو جب آپ اسے بھی دیکھیں گے سنیں گے آپ کو پر واضح کا ہا کسے کہتے ہیں جیسے ہا ہا کا معنی کیا ہے پرسکون حالت پرسکون قفیت یعنی بلکل توازن پرسکون بڑھنا اور جیسے کہتے ہیں اور آگے چال رہے ہیں اور 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 یعنی واو کا معنی ہے اور اور رے رے کسے کہتے ہیں رے کہتے ہیں چلتے جانے کو چلنے کو جو آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں آگے جا رہے ہیں جا رہے ہیں اسے کہتے ہیں رے رے عربوں کے زبان میں کہتے ہیں جر کو جر کسے کہتے ہیں چلنا یعنی آگے جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا سے گاڑی چل رہی ہے یہ ہے رے ہے ہوائیں چل رہی ہے آپ کی زندگی آگے چل رہی ہے تو ہور کا معنی کیا ہے ہور کا معنی یہ ہے کہ پرسکون اور واؤ اور 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 رے چلتے جانا چلتے جانا تو ہور کا معنی کیا ہے ہور کا معنی یہ ہے کہ بلکل پرسکون آگے چل رہا ہے پرسکون چل رہا ہے پرسکون چل رہا ہے ہور کا معنی کیا ہے ہور کا معنی یہ نہیں ہے ہے کہ بڑی بڑی آنکھ ہوا لیے عورتیں فلان آئیے وہ نہیں ہور کا مطلب یہ ہے ہور کی زد کیا ہے ہور کی زد ہے خور خراب ہور ہر سے ہے اور اس کی زد خور وہ خر سے ہے ہر اور خر خر سے ہی خراب ہے خراب کسے کہتے ہیں یعنی ہور کی زد ہے خراب یا مثال کے دوپر آپ آسان سی بات ہے آپ کہتے ہیں بھائی ہم خوار ہو گئے ہیں خوار خوار جانتے ہیں کسے کہتے ہیں خوار ہور کی زد ہے ہور کیا ہے ہور ہا سے ہا کسے کہتے ہیں ہا کہتے ہیں پرسکون متوازن رائی برابر بھی ڈسٹرکشن نہیں ہے کوئی خراب بھی نہیں ہے اور خا کہتے ہیں ڈسٹرکشن کا ہونا ایسے یہ وائبریشن ہونا ڈسٹرکشن سکون نہ ہونا خا خا کیسے کہتے ہیں یہ آپ کہتے ہیں خا 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 یہ کیا یہ کہیں دونوں میں فرق نظر آرہا نہیں آرہا ہا کسے کہتے ہیں ہا پرسکون سکون توازن کوئی ڈسٹرکشن نہیں ہے اور یہ دونوں میں خا یہ خا کیا ہے ڈسٹرکشن ڈسٹرکشن نہیں ہے بے چینی بے سکونی کوئی سکون نہیں تکلیفیں پرشانیاں مسیبتیں ٹینچنیں یہ ہوتا ہے خوار خور کی زد کیا ہے خور کی زد ہے خوار یعنی خور کی زد ہے خور اس سے خوار ٹھیک ہے نا تو دیکھیں بہت ہی آسان فارمولہ ہے کسی بھی لفظ کی کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آتی کسی شاہ کی سمجھ نہیں آتی تو اس کی زد کو جان لو زد سمجھ جائے گی تو وہ شاہ خود بہت وہ بات خود بہت وہ لفظ خود بہت سمجھ جائے گا اگر آپ کو ہور کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ایسا کرو یہ جانے کی کوشش کرو کہ ہور کی زد کیا ہے ہور کی زد ہے خوار خور خراب خراب کو جان لو خور کی سمجھ آ جائے گی اس کی زد ہور ہے خوار کو جان لو خوار خور اسے جان لو اس کی زید کیا ہے خوار کسی کہتے ہیں رول گئے زلیل ہو گئے تو رول جانے زلیل ہو جانے کی زید کیا ہے پور سکون کوئی ٹینشن نہیں کوئی پرشانی نہیں تو یہ کہا گیا جان لو کہ اگر تم رب کے ساتھ جڑتے ہو تو آخرہ میں کیا ہے آگے تم کہاں جاؤ گے جنت کی طرف جاؤ گے آگے کائنات میں جاؤ گے یہاں سے اوپر جاؤ گے آگے جاؤ گے اور جب آگے جاؤ گے تو وہ کیا جب رب نے جو سیارے وجود میں لیا جو خالق رب کی تخلیق ہے تو ذرا یہ بتاؤ وہ جہنم ہوگی یا جنت ہوگی جنت الجنت باغات ہوں گے وہ جیسے زمین کو وجود میں لیا تھا باغ تھی جہنم تو انسان بناتا ہے شریک بناتا ہے تو جب تم آگے جنت میں جاؤ گے تو جنت میں یہی صاحب کو جو یہاں ہے خوار ہو رہے ہو یہاں وہاں بھی خوار ہو گا یا پھر وہاں کیا ہے ہور ہر شیعہ میں توازن ہوگا وہاں جو تمہاری بیوی ہوگی جیسے گوھر کریں دنیا میں دنیا کا معاملہ یہ ہے جسے کہتا ہے نہیں پیار محبت شادی سے پہلے کہا جی پیار ہو گیا کہ ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہیں میں تیرے بے گا رہے نہیں پاؤں گا مر جاؤں گا ساری زندگی ساتھ دوں گا ہم کٹھے جینگے کٹھے مریں گے بڑے بڑے وعدے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہی جو ساتھ جینے مرنے کے دعوے کرتے ہیں وعدے کرتے ہیں جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو تین سال نہیں گزرتے ہیں معاملات بگڑ جاتے ہیں وہ جو ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسان نہیں کرتے ہیں یہ حالت ہو جاتی ہے اولاد جب وجود میں لائی جاتی ہے وہ اولاد جب وجود میں آتی ہے جب جنم دیا جاتا ہے تو اسے اپنا وجود مانا جاتا ہے اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا جاتا ہے لیکن جیسے ایسے آگے وقت گزر جاتا ہے وہی اولاد جب والدین کو گھر سے نکالتی ہے ان کے اوپر ہاتھ اٹھاتی ہے ان کو برا بلا کہتی ہے ان کے حقوق پامال کرتے ہیں ان کو جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو انچی آواز میں بولتی ہے تو وہی اولاد زہر لگنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا کسی کو پرحسان کرتے ہیں کسی کو دوست بناتے ہیں آپ اپنی جان تک اس کے اوپر نشاور کرتے ہیں لیکن وہ بدلے میں آپ کو کیا دیتا ہے وہ آپ کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتا وہ اپنا مقصد دیکھے گا اپنے لالچ کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ جڑ رہا ہوگا یعنی یہاں دوستی کی جاتی ہے لالچ یعنی اپنے مقاصد کو اپنے اغراض و مقاصد کو سامنے اپنے لالچ کو سامنے رکھتے ہوئے تو یہاں پر کسی شہے میں بھی آپ کو توازن نہیں ملے گا زمین میں دنیا میں ہر شہے میں آپ کو خواری ہی ملے گی ہا نہیں ملے گا خواہ ملے گا تو یہ کہا گیا جو یہاں ہے جنت میں وہ نہیں ہے قطن دیکھیں دنیا میں ایک عورت پر گزارا نہیں ہے کیوں یہ عورت پر گزارا نہیں ہے میں چھوٹا سا آپ سے سوال کرتا ہوں چھوٹا سوال کرتا ہوں یہ کہتے ہیں جنت میں جنتی مردوں کی اتنی اتنی بھیویاں ہوں گی گدے کے بچے وہ ذرا گور کرو ذرا گور کریں جب ایک نوجوان لڑکی اور نوجوان لڑکا ہوتا ہے وہ جوان ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی دنیا کا لالچ نہیں ہوتا اور وہ ایک دوسرے جب محبت کرتے ہیں تو کیا وہ جو لڑکی جس لڑکے سے محبت کرتی ہے کیا وہ لڑکی یعنی جس لڑکے کے پیچھے وہ مرتی ہے اس کے لیے جان تک دینے کو تیار ہوتی ہے کیا وہ یہ کسی دوسرے مرد کے بارے میں سوچے گی یا سوچتی ہے بتائیں ذرا وہ لڑکا جو جس لڑکی کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہوتا ہے کیا وہ کسی اس کو کہا جائے کہ بھائی اس سے کئی گناہ خوبصورت تجھے لڑکی لا دیتے ہیں اس کی جان چھوڑ دیں کیا وہ ریڈی ہوتا ہے اگری ہوتا ہے مانتا ہے بتائیں آپ مانتا ہے وہ نہیں مانتا جس سے آپ محبت کرتے ہیں یعنی ایک لڑکی جس سے محبت کرتی ہے لڑکا جس سے محبت کرتا ہے وہ کہتے ہیں ہم میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا یہ میرے بغیر نہیں میں اس کے علاوہ کسی دوسرے مرد کو نہیں دیکھ سکتی میں سوچ بھی نہیں سکتی دوسرے مرد کا خیال بھی نہیں لات سکتی اپنا دماغ میں وہ لڑکا کہتا ہے میں اس کے بغیر علاوہ کسی دوسری لڑکی کا تصور بھی نہیں کر سکتا اب ذرا گھوڑ کریں اگر یہی محبت یہ جو محبت ہے جب تک آپ زندہ ہیں حیات ہیں یہی محبت برقرار رہے تو کیا مرد کسی دوسری عورت کے بارے میں سوچے گا بھی یہ پریکٹیکل ہے اس کو آپ آسانی سمجھ سکتے ہیں ایک ایسا لڑکا جو ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے اگر اس لڑکے کی کسی دوسری لڑکی سے شادی کرا دی جائے تو کیا وہ احسان مانے گا خوش ہوگا یا وہ کہے گا میرے اوپر ظلم کیا گیا ایک ایسی لڑکی جس لڑکے سے محبت کرتی ہے جس کے لیے جان دینے کو تیار ہے اگر اس کی شادی کسی دوسرے لڑکے سے مرد سے کرا دی جائے تو کیا وہ خوشی یعنی اس کو خوشی ہوگی وہ کہے گی میرے اوپر احسان کیا ہے خوش ہوگی یا پھر کہے گی میرے اوپر ظلم کیا ہے جب کیوں کہے گی اس محبت کی وجہ سے اس محبت کی وجہ سے کسی عورت جو ہے لڑکی جو ہے کسی دوسرے لڑکی کی طرف دیکھے گی دوسرے مرد کی طرف عورت دیکھے گی کیوں دیکھے گی جب وہ محبت نہیں رہے گی مرد کسی دوسری عورت کے طرف جائے گا کیوں جائے گا جب وہ محبت نہیں رہے گی جب محبت نہیں رہے گی تو کیا آخرت کو بھی تم نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ وہاں بھی یہ ہوگا جو دنیا میں ہو رہا ہے اور دنیا میں ایک سے زائد عورت اس لیے چاہیے ہوتی ہے کیونکہ ایک کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا دنیا میں ایک مرد کے یعنی کہ کسی اور مرد کی طرف عورت اس لیے دیکھتی ہے دوسرے تیسرے چوتھے کی طرف اس وقت سے جاتی ہے کیونکہ وہ محبت برقرار نہیں رہتی میں آپ سے سوال کرتا ہوں وہی بات کہ اگر ایک لڑکی اور لڑکا جو ایک دوسرے کے ساتھ مرنے اور جینے کی قسمیں کھاتے ہیں کیوں کھاتے ہیں اس محبت کی وجہ سے اگر وہ محبت مرتے دمتہ قائم رہے تو کیا وہ عورت جو ہے کسی دوسرے مرد کی طرف کیوں دیکھنا پسند کرے گی وہ مر جائے کسی دوسری عورت کو دیکھنا پسند کرے گا اگر وہ محبت قائم رہے نہیں نہ دیکھنا پسند کرے گا اگر کوئی دوسری عورت دے دی جائے بے شک اس کے ساتھ دوسری دے دی جائے تو مجھے آپ خود بتائیں کہ ایک لڑکا جو ہے جب وہ لڑکی سے محبت کرتا ہے تو کیا وہ یہ کہتا ہے کہ میں کال کو تیرے علاوہ کی سے دوسری عورت کو بھی دیکھوں گا نہیں وہ کہتا ہے کہ میں تجھے دیکھوں گا تیرے علاوہ میری آنکھیں تجھے دیکھنے کے لئے یہ بنی ہیں اگر میں تیرے علاوہ کی سے دوسرے کو دیکھوں گا تو یہ تیرے ساتھ بھی یہ زیادتی ہوگی میں تیرے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا تیرے ساتھ ظلم نہیں کروں گا ٹھیک ہے تو آہرہ میں کیا ہوگی آہرہ میں جنت میں خور نہیں ہور ہو گئی ہور ہور کا مطلب یہ ہے مرد اور عورت دیکھیں یہ جو ایک لڑکی لڑکا جب جوان ہوتا ہے پیار ہوتا ہے یہ نیچ رب نے یہ چیز رکھی ہے خوب رکھی ہے اور اب ظالم نہیں ہے ظلم نہیں کرتا کمی نہیں کرتا رب کمی انسان کرتا ہے تو جنت میں کیا ہوگا ایک طیب مرد ایک طیب عورت یہ جوڑے بنیں گے جو لڑکی اور لڑکا محبت کریں گے تو ان کی محبت کے اندر کمی نہیں آئے گی نیچر کے اندر دیکھیں بی جب بویا جاتا ہے تو وہ نہ صرف پھڑتا ہے بلکہ ننہ صاحب پودا نہیں کہا وہ پودا دیر میں دیر میں بڑھتا ہے تو نیچر کے اندر یہ نہیں ہوگا جنت میں یہ نہیں ہوگا کہ وقت کے ساتھ محبت کم ہوگی جنت میں جیسے ایسے وقت آگے بڑھے گا وہ محبت اور بڑھے گی کام نہیں ہوگی یہ انسان ہے جو ظلم کرتا ہے رب ظلم نہیں کرتا ٹھیک ہے نا رب ظلم نہیں کرتا تو جب جنت میں ہور ہوگی تو مجھے یہ بتائیں ہور کا مطلب کیا ایک سے زیادہ عورتیں ہیں نہیں ایک مرد اور ایک عورت تیب مرد تیب عورت اور وہ جو جوڑا ہوگا ان کے درمائے جو محبت ہوگی وہ محبت بڑھے گی کام نہیں ہوگی جنتی مرد جو ہے وہ اپنی عورت کے دوسری کی طرف نہیں دیکھے گا جنتی عورت جو ہے وہ اپنے مرد کے علاوہ کسی دوسرے مرد کی طرف نہیں دیکھے گی تو سور بھی نہیں آئے گا اور تیری اور میری جو آج دنیا میں جو 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 رکاوٹیں ہیں رسم اور رواج کے نام پر ذات پات کے نام پر ٹھیک ہے نا یہ عزت اور آنر کے نام پر یہ سب یہ سب کچھ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہ جو پردے یہ سارا کچھ ہوتی کیوں ہیں حسد کی وجہ سے ہے نا یہ اسی آگ کی وجہ سے ہے جنہ میں یہ سب نہیں ہوگا یہ خرابیاں یہ اس کا تو صبر بھی نہیں ہوگا جب یہ نہیں ہوگا تو پھر تو ہور جو ہے ہور کا مطلب گیا ہور کا مطلب یہ ہے کہ آخرہ میں جنت میں جہنم میں نہیں جہنم میں ہور نہیں ہوگی جہنم میں تو خوار ہوں گے خور ہوگی ہور نہیں تو جنت میں ایک مرد اور عورت وہ دونوں بلکل یعنی چلیں گے اور بلکل بیلنس پرفیکٹ ہا سکون ہوگا کھانے میں کھانا ہور پینا ہور 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 این این کیسے کہتے ہیں دیکھنے کو نظر کو تو جہاں تک بھی نظر جائے گی جدھر بھی نظر جائے گی کیا نظر آئے گا ہور ہور این جہاں تک نظر جائے گی ہور ہی ہور ہوگی یعنی بیلنس ہوگا پرفیکچن ہوگی توازن ہوگا سکون ہوگا یہ ہے ہور یہ ہے ہور ٹھیک ہے جو اولاد ہوگی جو جنتی جنتی ہوں گے ان کی جو اولاد ہوگی ایسی اولاد نہیں ہوگی جو جوتے مارتی ہیں نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہ نہیں ہوگا جنت میں یہ نہیں ہوگا کہ جناب ایک بندہ وجود میں آئے تو وہ یعنی جوانی وجود میں آئے جوانی ہمیشہ رائے گا نہیں جیسے یہاں بچہ وجود میں آتا ہے پلتا بڑھتا ہے بڑا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اس کی وفات ہوتی ہے بلکل یہی جنت میں ہوگا لیکن کیا ہوگا جنت میں جنت میں یہ ہوگا کہ آپ آگے آگے رب میں اوپر ہی اوپر جو آپ کا درجہ وہاں تک آپ پر جائیں گے جو جدہ اکمالیں وہیں پر یعنی چلتے رہیں گے سرکل میں رہیں گے یعنی اگر مثال کے دور پر جس کا درجہ ایک جنتی مرد کا ہے جس نے یعنی ایک جنت کمالی ہے جنتی مرد کا تو جنت میں جائے گا تو کیا ہوگا اس کا معاملہ وہ جنم لے گا ایسا ہی جنم لے گا جیسا دنیا میں جنم لی جاتا ہے ایک مرد اور عورت سے اس کے والدین ہوگے جنم لے گا بڑا ہوگا اور اس طرح جوانی بڑا پائے گا وفات ہوگی وفات ہونے کے بعد کیا ہوگا وہی یعنی کہ جنت میں نیچ جونیا نہیں ہوگی جنت میں سجین نہیں ہوگی جنت میں اللین یعنی کہ کیا ہوگا بشر بنا ہے بشر کے بعد جو ہے پرندہ بنا ہے پرندے میں آگے پرندہ بنتے 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 یعنی پھر دوبارہ پھر بشر بنے گا یہ یعنی کہ بشر بشر کے بعد پھر جو ہے وہ چھٹی سٹیج پانچویں چوتھی تیسری دوسری یعنی یہ موخدی مخلوقات کونسی مخلوقات طیب اڑنے والی مخلوقات موجے تو یہی اپنا ہی وجود ہوگا بار بشر بنے گا اس طرح خلق جدید میں مخلوقات میں جاتا دوبارہ زیرو پھر بشر بشر سے بھی مخلوقات میں جاتا ہے تاکہ کروڑ ہوتا ہوتا زیرو پھر بشر تو یہ سرکل جہاں وہ جنت میں رہے گا اور یہی سرکل یہاں جہنم میں ہے یہاں یہاں الین کا تصور ہتم ہو جائے گا اچ یونیا کا اور جنت میں نیچی یونیا ہوگی یہاں نیچی یونیا ہوگی جنت میں اچ یونیا ہوگی یہ فرق ہوگا یعنی یہاں جو جہنمی ہے جہنمی کیا بشر بشر کے بعد سانپ بچھو یہ کیڑے بنتے بنتے زیرو پھر بشر پھر یہی سانپ یہ نیولے یہ گو میں یہی مخلوقات خیبیس مخلوقات بنتی 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 زیرو زیرو پھر بشر یعنی یہ بشر یہ ساتویں سٹیپ چھٹا کیا بنے گا کوئی اس طرح کے مخلوق بنے گا پھر کوئی اس طرح کی مخلوق بنے گا بنتے 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 مکھی بان جائے گا مچھر بان جائے گا زیرو ہو جائے گا پھر دوبارہ بشر یہاں یہ سرکل زمین پر یہ سرکل زمین چونکہ انسان نے بگاڑ دی چہنم بنا دی اور آخرہ میں یہ ہوگا یہ ہے ہور یہ ہے ہور کے معنی اور دنیا کی کوئی طاقت اس کا رد نہیں کر سکتی کوئی بڑے سے بڑا سائنس دان آ جائے میں جو جو فیزسٹ ہیں جو کیمسٹ ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں جو بیالوجسٹ ہیں ان سے سوال کرتا ہوں ذرا غور کرو آپ اس میٹر میں غور کرو تحقیق کرو کیا تمہارے سامنے یہی راز نہیں آئیں گے کہ تم مر کر تم نے مٹی اور ہڈیاں نہیں ہونا بلکہ تم خلقین جدیدین میں جا رہے ہو آگے نئی مخلوقات میں جا رہے ہو نئی مخلوقات بانگ رہے ہو اور کون سے مخلوقات ہے جو آپ کے اپرے بلکہ واضح کر دیا اب اگر آپ نیچر کے ساتھ رب کے ساتھ جڑتے ہیں تو آپ اوپر جائیں گے آگے کائنات میں آگے رب میں جائیں گے اور اگر آپ رب کے ساتھ جو رب سے ٹوٹتے ہیں کٹتے ہیں تو یہ زمین جہنم پھوڑا وجود میں جیسے پھوڑا ہوتا ہے یہ زمین آپ پھوڑا بنا رہے ہیں پھوڑا بن گے آپ اس پھوڑے پر رہیں گے یہی جب تک اس زمین کی اجل نہیں آیتی زمین کا انڈ نہیں ہو جاتا تب تک آپ اسی زمین پر جو ہے اسی سرکل میں رہیں گے بشر بنیں گے پھر موت ہوگی سام بچھو بنیں گے اس طرح مخرگات بنتے ہوئے مکی مچری اس طرح پھر بشر بنیں گے اسی سرکل میں آپ رہیں گے ٹھیک ہے اسی سرکل میں آپ رہیں گے یہ ہے حق جس کا دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی ٹھیک ہے بڑے سے بڑے سائنچ دان آ جائیں وہ اسے غلط ثابت نہیں کر سکتے اس کا رد نہیں کر سکتے یہ تھی جو ہور کے حوالے سے جو کچھ بھی باتیں جو خورفات پھیلائی ہوں تھی اب جو آپ کا جو سوال تھا اس میں جو آپ نے مثال کے دور جو کہا تھا جی مردوں کو جنت میں ہورے ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا اور اگر یہی دنیا والی عورتیں ہورے ہوں گی تو پھر جو ہے وہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہوں گی ان کو کیا ملے گا تو پھر یہاں دنیا میں جو بھی مرد عورت ہے جو بیویاں وہ کیا چاہیں گے جی مجھے جنت میں وہی مرد ملے یا جنت میں وہی عورت ملے تو اب یہ سارے سوالات کیا تھے یہ جو عقائدن ذریعات چلے آ رہا ہے تہور کے نام پر یہ ان عقائدن ذریعات کی روشنی میں یہ سارے سوالات کھڑے ہوئے اب جو ہم نے احمد عیسیٰ نے جو آپ کے سامنے رکھا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا رد نہیں کر سکتی اور دوسری بات کہ یہ جو آپ کے سامنے رکھا ہے یہ جو حق ہے یہ جب سامنے آیا ہے تو مجھے یہ بتائیں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے کوئی بیچینی بے قراری پیدا ہوتی ہے یا بالکل ہر لحاظ سے پرسکون اتمنان ہو جاتا ہے ایک بات تو یہ ہو پھر اس کے علاوہ یہ جو راز احمد عیسیٰ نے کھولے ہیں یہ کون بتا سکتا ہے کون کھول سکتا ہے یہ علم تو رب کے پاس ہے یہ رب کے علاوہ تو علم کس کے پاس ہے ہی نہیں رب کے علاوہ تو یہ بتائیں نہیں سکتا تو پھر یہ کون آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ آپ کے رب کی زبان نہیں تو اور کیا ہے رب کا بیجا ہوا نہیں تو اور کون ہے کیا ہے اور جن کے پاس الکتاب کا علم ہے یعنی جن کے پاس آسمان و زمین کا اس کائنات کا علم ہے جن کو آپ سائنس دان کہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اگر اس دعوت کو سنتا ہے اس بات کو سنتا ہے تو وہ تصدیق کرے گا وہ کہے گا کہ ہاں یہ جو احمد عیسیٰ ہے یہ کائنات کا نمائندہ ہے یہ احمد عیسیٰ کی زبان پر کائنات بول رہی ہے اگر رب یعنی کوئی رب کیا ہے کائنات کے علاوہ کوئی اور وجود ثابت ہی نہیں ہوتا رب کیا یہی کائنات ہے ٹھیک ہے یہ احمد عیسیٰ یہ کائنات رب کا نمائندہ ہے اسے رب کا لائے ہوا ہے اسے رب کا بیجا ہوا یہ رب کائنات تم سے کلام کر رہی ہے دنیا کی کوئی تاکر احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت کر کے دکھائے کوئی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یہ تحق اس حوالے سے بھی اس پہلو سے بھی آپ کے اوپر واضح ہو جاتا ہے کہ احمد عیسیٰ کیا ہے جو یہ کذاب 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 کہہ رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں بکواسات کر رہے ہیں تو جان لیں رب عور نہیں ہر شئیسے اس کا جوڑا ہے کوئی بھی بات اگر کی جاتے ہیں نہ صرف زبان سے بلکہ پریکٹیکل بھی ہوتا ہے تو زبان سے تو آپ کہہ رہے ہو احمد عیسیٰ کذاب 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 ہے اگر تم لوگ سچے ہو تو اپنے عمل سے بھی مجھے کذاب ثابت کرو تمہارے زبان سے کہنے سے میں کذاب ہو جاؤں گا اگر کوئی بندہ کوئی کام کوئی بات زبان سے کرتا ہے لیکن عملاً کر کے نہیں دکھاتا عمل نہیں ہو سکتا نہیں کرتا تو اس سے بڑا کوئی جوٹا ہو سکتا ہے اس کے جوٹا ہونے میں کوئی شک رہ جاتا ہے اگر تم لوگ تو آؤ میدان میں آؤ نا میدان میں جو زبان سے جو تم لوگوں نے دعویٰ کیا ہے اسے سچا بھی تو ثابت کرو نا نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے جا الحق و زحق الباطل حق آ جائے اور باطل جہاں وہ زحق نہ ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے زحق کا کسے کہتے ہیں زحق ہو جائے نہ زحق کہتے ہیں کہ بے بس ہو جانا چاہ کر بھی کچھ نہ کر پائیں چاہ کر بھی کچھ نہ کر پانا حق آ جائے اور باطل جب وہ زحق نہ ہو جائے بے بس ہو لاچار نہ ہو جائے کیسے ہو سکتا ہے نہ ہو تو احمد عیسیٰ کے سامنے جتنے بھی ملاتے ہیں یہ سارے کے سارے مسلمان ان کے ملاتے جو بھی احمد عیسیٰ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں جو بھی کذاب کہہ رہے ہیں زبان سے کہہ رہے ہیں بے بسو لاچار نہیں بے بس ہیں یا نہیں لاچار ہیں یا نہیں کوئی بھی ملاتا کوئی بھی ملاتا احمد عیسیٰ کا رد نہیں کر سکتا احمد عیسیٰ کو غلط ثابت نہیں کر سکتا خضاب ثابت نہیں کر سکتا ہاں وہ بہانے بنا سکتا ہے کیونکہ وہ چلاک خبیص ہے خبیص اور کرتا کیا ہے خبیص کہتا ہے چلاکیاں ہوتی ہیں مکاریاں ہوتی ہیں وہ چلاکیاں کرے گا مکاریاں کرے گا جی میں اس ویہ سے جواب نہیں دے رہا میں اس ویہ سے جواب نہیں دے رہا وہ کذاب ہے جھوٹ وہ سچ نہیں بول رہا وہ ہے کذاب جھوٹ بول رہا چلاکی کر رہا مکاری کر رہا اگر تو سچا ہے تو آ نظر آحمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر آحمد عیسیٰ کو کذاب ثابت کر ٹھیک ہے میں جی فلاں وجہ سے اس کا جواب نہیں دے رہا کون سی وجہ چھوٹی سی بات ہے چھوٹی سی بات ہے وہ تمام کے تمام ملاتے جو ایک طرف آحمد عیسیٰ کو کذاب کہتے ہیں لوگوں کو بھی کہتے ہیں یہ کذاب ہے اور دوسری طرف جب لوگ انہیں کہتے ہیں کہ اس کا رد کرو یعنی جو زبان سے آحمد عیسیٰ کو کذاب کہتا ہے اس کے اوپر لازم ہے یا تو زبان سے بھی کذاب نہ کہے کیوں کیوں کہ اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں کوئی بات کرتے ہیں اور آپ کا عمل بھی وہ نہیں ہوتا تو آپ رب کے ہاں خقیر ترین مخلوق ہیں ناپسندیدہ ترین مخلوق ہیں یہ رب کے ہاں ناپسندیدہ ترین عمل ہے پہلی تو بات یہ ہے آپ زبان سے کچھ نکالے انہوں کو بات کرو نہ جو بات کرو پھر عمل کرنا آپ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کیونکہ رب عور نہیں ہے رب نے ہر چیزے اس کا جوڑا بنایا ہے آپ نے اگر کوئی بات کی ہے تو بات زبان سے آپ نے کی ہے زبان کیا ہے آدھا ہے وہ آدھا کام ہے مکمل تب ہوگا وہ بات مکمل تب ہوگی جب اپنے عمل سے بھی آپ اسے ثابت کریں گے اس کے اوپر تصدیق کی مور لگائیں گے اس کے اوپر سٹیمپ لگائیں گے عمل سے تب مکمل ہوگی اب اگر کوئی بھی ملاتا احمد عیسیٰ کو قذاب کہتا ہے تو پہلی بات کہ اسے قذاب کہنے نہیں چاہیے تھا دوسری بات اگر اس نے قذاب کہا ہے تو وہ اپنی بات کو اب پورا کرے مکمل کرے احمد عیسیٰ کو قذاب ثابت کرے ٹھیک ہے یہ نہ کرے زبان سے جو کہہ رہے عمل اس کا وہ ہے ہی نہیں جو زبان سے کہہ رہا ہے عمل سے بھی اسے ثابت کرے ٹھیک ہے نا اگر وہ کوئی بہانہ بناتا ہے کوئی بہانہ یہ مشہور ہو جائے یہ فیمس ہو جائے گا تو وہ کیا ہے وہ خود قذاب ہے خود مکار ہے خود جھوٹا ہے اس کو پتہ ہے میرے پاس رد نہیں ہے اسے پتہ ہے میں نے جو مو سے بات نکالی ہے یہ ہوا خارج کیا میں نے میں اسے سچ ثابت نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا وہ اپنی بات کو سچا ثابت نہیں کر سکتا پہلی بات دوسری بات میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں نا اگر ان کسی بھی ملاتے کو کوئی مثال کو کوئی شخص اٹھ کر کوئی شخص اٹھ کر کسی ملاتے کو گالی دے ان کا نقصہ ان کو ماں کی گالی دے باپ کی گالی دے ان کا نقصان کرے تو یہ ملاتے یا یہ کوئی مسلمان چپ رہے گا غیرت جاگے گی نہیں ہے جاگے کہیں گے جی بھائی میں بھے غیرت نہیں ہوں کہ میں اب چپ رہا ہوں غیرت جاگے گی ان کی ماں کو کوئی گالی دے ان کی گیارت جاگتی ہے ان کے باپ کو کوئی گالی دے گیارت جاگتی ہے اور اگر کوئی اللہ کو گالی دے رب کو گالی دے ان کی گیارت نہیں جاگتی تو مطلب کیا ہوا نتیجہ کیا ہوا یعنی رب کی مقابلے میں ان کی نظروں میں ان کا نزدیک ان کی ماں ان کے باپ کی اہمیت و حضیت زیادہ ہے ان کی ماں کو گالی دی جا ان کی گیارت جاگتی ہے رب کو گالی دی جا ان کی گیارت نہیں جاگتی تو ان کے نزدیک اہم ادیسہ قذاب ہے نا کافر ہے نا واجب القتل ہے نا ان کے نزدیک اہم ادیسہ ان کے رب کو گالیاں دے رہا ہے نا ان کے اللہ کو گالیاں دے رہا ہے نا برا بلا کہہ رہا ہے نا ان کے اللہ کے پرخجے اڑا رہا ہے نا تو کم از کام ان کی گیارت ہی جاگ جانی چاہیے وہ بھی نہیں جاگ رہی یعنی مجھے اب یہ بتائیں کہ جب کوئی بھی مثال کے دور پر جدا گور کریں کوئی بھی جسے کافر کہتے ہیں وہ اٹھتا ہے کوئی بات کرتا ہے محمد کے خلاف کوئی بات کرتا ہے ان کے اللہ کے خلاف تو اس کو جب جواب دیتے ہیں تو تب ان کا یہ اصول یہ قانون کہاں جاتا ہے کہ بھائی اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو یہ مشہور ہو جائے گا تب یہ نہیں کہتے کہ مشہورے نہیں کہے گا بھائی اس نے ہمارے اللہ کو گالی دی ہے اس نے ہمارے نبی کو برا کہا ہے اس نے ہمارے دین پر حملہ کیا ہے اس نے ہمارے دین پر حملہ کیا ہے اور وہ تو مسلمان ہے نہیں وہ تو مومن ہے نہیں کہ جس کے سامنے اللہ کو گالی دی جائے جس کے سامنے نبی کو گالی دی جائے دین کو برا بلا کہا جائے جس کے سامنے دین کی جو ہے حد تک کی جائے اور اس کی غیرت نہ جاگے یہ تو ان کے اپنے قوانین ہیں تو ان کے نظرین جب احمد عیسیٰ قذاب ہے کافر ہے مشرق ہے ان کا رب کو گالیاں دیتا ہے برا بلا کہتا ہے ان کے دین کے جڑیں اکھاڑ کر رکھ دی کٹ کر رکھ دی بیڑا گھر کر کر رکھ دیا تو ان کی کم از کم یہاں غیرت ہی جاگ جانی چاہیے نہیں جاگ رہی کیوں نہیں جاگ رہی کیوں کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ زبان سے کوئی بات کرنا مشکل نہیں ہے کسی کو جھوٹا کہنا بھئی موہ سے ہوا ہی تو خارج کرنی ہے وہ تو آپ بچے کے موہ میں الفاظ ڈالوں گے وہ بول دے گا توتے کو کہو گے وہ رٹا لگا دے گا ریپیٹ کر دے گا یہ بڑا کام تھوڑا یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے اصل کام کیا ہے بڑا کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اسے ثابت بھی کریں تو چیز یہ ہے احمد عیسیٰ کو زبان سے قذاب کہلے نا تو آسان ہے لیکن قذاب ثابت کرنا کیسے کریں گے قذاب ثابت کرنے کے لیے پہلے تو احمد عیسیٰ کا موقف کیا ہے اس کا علم ہونا چاہیے احمد عیسیٰ کا موقف کیا ہے اس کا علم ہونا چاہیے اب احمد عیسیٰ کا موقف جاننے کے لیے ظاہری بات ہے قذاب ثابت کرنا اس کے لٹریچر سے ثابت کریں گے اس کی جو آل کتاب ہے احمد عیسیٰ کی جو آل کتاب ہے آل کتاب سے قذاب ثابت کریں گے آحمد عیسیٰ کو اس کے لٹریچر سے قضاب ثابت کریں گے اس کی ویڈیو سے مسئلہ یہ ہے کہ یہ مولاتے جب زبان سے تیش میں آگے بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں مسئلہ یہ ہے اور پھر کہتے ہیں ہم تیرا رد کریں گے دیکھ ہم نے تیری کتاب ڈاؤنلوڈ کر لی ہم تیری ویڈیو دیکھیں گے مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ اس آل کتاب کو کھولتے ہیں پڑتے ہیں دیکھتے ہیں ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں آحمد عیسیٰ کو ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان کی زبانیں کٹ جاتی ہیں ان کے اوپر واضح ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ حق ہے اس کا رد کیسے کریں حق کا رد ہو سکتا ہے اب رد تو کر نہیں سکتے قضاب کہا چکے ہیں لوگ پوچھتے ہیں بھائی کیا قضاب کہا چکے ہیں اب کریں کیا اب اگر لوگوں کہیں بھائی یہ سچا ہے تو لوگ پوچھیں گے پہلے تو نے قضاب کیوں کہا جاک مارا تھا اب دوسرے اگر ہم کہیں کہ یہ سچا ہے تو سارے دشمن بان جائیں گے کیوں کیوں کہ ان مولاتوں کے نزدیک رب کی اللہ کی حق کی کوئی اہمیت نہیں ہے پنجابی کا ایک محاورہ ہے رب نیڑے یا قسون ان کے لیے قسون نیڑے ہے کیوں انہوں نے تر رب کو اوپر آسمانوں پر چڑھا کے بٹھایا ہوئے نا تو ان کو پتہ ہے اگر ہم یہ کہیں گے اے لوگو آحمد عیسیٰ سچا ہے اس کی ایک ایک بات کی تصدیق اس قرآن میں موجود ہے جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے یہ جو قرآن ہے اس میں آیات ہیں اور یہ جو آحمد عیسیٰ کی الکتاب ہے یہ الکتاب اس میں البيینات ہیں یہ جو قرآن ہے اس کی بیینات ہیں اس کتاب میں یہ الکتاب میں اگر ہم یہ بتائیں گے یہ کہیں گے دنیا دشمن ہوگی سارے مسلمان دشمن ہو جائیں گے گھر اسے نکال دیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا چندے نہیں ملیں گے لہذا نہیں کیا کرتے ہیں ظاہر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا ظاہر دیکھتے ہیں لوگ کیا کہیں گے لوگ توم سے لگائیں گے ملامتیں کریں گے گالیاں دیکھیں دشمنی کریں گے خبیص ہے نا خبیص ظاہر ہی بات ہے ظاہر سے ڈرے گا ظاہر کو دیکھے گا اسی وجہ سے پھر کیا پھر وہی بات اور پھر اب اگر چپ رہے ہیں تو پھر بھی مسئلہ ہے کیوں چپ رہیں گے لوگ سوال کرتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں بھئی اس کے اوپر بات کرو بات کرو بتاؤ کیونکہ جب چپ رہتے ہیں تو لوگ پھر واقعہ تنظاری بتاؤں کہتے ہیں ہاں بھئی یہ جو بلو میں گس گئے ہیں ہمارے مولاتے بلکل چپ کر گئے ہیں جب آحمد صاحب نے آتا ہے اس وقت تو بڑے شیروں کی طرح نکلے تھے بلو سے باہر نکلے تھے قتل کے فتوے قذاب 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 طوفان گھڑا کر دیا تھا اور جو یہ بہانہ بناتا ہے یہ مشہور نہ ہو جائے ہو گدے کے بچے تمہارا بچہ بچہ جانتا ہے ابھی بھی کہتے ہیں مشہور نہ ہو جائے تمہارا بچہ بچہ احمد عیسیٰ کو جانتا ہے ٹھیک ہے تو چیز یہ ہے کہ یہ خاموش بھی نہیں رہ سکتے خاموش بھی نہیں رہ سکتے احمد عیسیٰ کے خلاف کچھ بول ہی نہیں رہ سکتے تو کریں کیا خاموش رہیں تو کہیں یہ نہ آج یہ نہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ خاموش ہیں اس ویہ سے ہیں کہ یہ اصل میں واقعی طرح وہ سچا ہے اور یہ اس کی دعوت کو اندر سے مان رہے ہیں اب جب لوگ پوچھیں گے سوار کریں گے تو پھر زیاری بات رات تو کرنے نہیں سکتے پھر کیا کہیں گے خاموش بھی نہیں رہ سکتے بھائیو قذاب ہے بھائیو قذاب ہے دیکھو امت کا اجماع ہے پہلی امت یاد نہیں آتی تھی آج امت یاد آنا شروع ہوگی پہ یہ اجماع ہے اجماع قرآن میں کیسے کہتے ہیں اکسریت یہ قرآن کیا رہا ہے یہ رب نے کہا ہے جب بھی کوئی رسول آیا رسول آیا تو رسول کیا جب آتا تھا کیا اس وقت اس کے ساتھ بیڑھ ہوتی تھی یا پھر حق کیا ہے حق یہ ہے کہ جب حق سامنے آئے تو سب سے کمزورترین حالت میں سب سے کمزورترین صورت میں آئے جب بھی کوئی بھی رسول آیا تو وہ سب سے ہر لحاظ سے کمزورترین صورت میں کمزورترین حالت میں سامنے آئے اسے کوئی جانتا نہیں تھا اور اس وقت کے جو مشرق تھے جو ملاتے تھے جو دشمن تھے ان کے پاس جب اس نے دعوت دی لوگ حق سامنے لیا تو کوئی جواب بدلے میں صرف ایک بات ہے لوگ پوچھتے تھے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اس کا جواب دو وہ یسی باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں تو ایک ہی بات قرآن بھی کہتا ہے کہ ہر رسول کو کیا کہا گیا قذاب ہے بس اتنا کہا گیا دوسری بات یہی مشرقین نے کہا ان کے پاس جواب تو ہمارے پاس ہے نہیں جواب کیا دیں گے رد کیا کریں گے اگر ہم اس کے سامنے آئیں گے ہماری اپنی جڑیں کٹ جائیں گی ہمارا اپنا بیڑا گرک ہو جائے گا تو کیا کہا بھائیو ہم اس لیے جواب نہیں دے رہے مشہور نہ ہو جائے فتنہ پھیل جائے گا اوہ گدے کے بچے جب تو احمد عیسیٰ کو فتنہ کہہ رہا ہے اب تو اپنے اگر کول میں سچا ہے اگر تو احمد عیسیٰ کو قذاب کہہ رہا ہے اگر اپنے کول میں تو سچا ہے تو پہلے اسے تو ٹھیک ہے احمد عیسیٰ کا نام نہ لے تو احمد عیسیٰ کو مشہور نہ کر تو احمد عیسیٰ کے جو دعوت ہے اسے فتنہ ثابت کر ٹھیک ہے تجھے کون کہہ رہا تم مشہور کر رہا احمد عیسیٰ کو اے فقی فروشو اے ملاتو کون تمہیں کہہ رہا ہے احمد عیسیٰ کا مشہور کر تمہیں کسی کہا ہے نہ کرو تم یہ کہو بھائی ایک بندہ جو ہے یا ایسے اکادن ریات ہے یہ باتیں آئی ہیں سامنے کیا ہے وہ اس جدیدیت کو یہ جدید تہذیب ہے اسے فتنہ دجال کہتا ہے وہ اس کائنات کو رب کہتا ہے وہ یہ جو گاڑیاں ہیں یہ جو گاڑیاں ہی نے دعوات الارض کہتا ہے وہ یہ جتنی بھی مشینیں ہیں جو آسمانوں زمین کو کھوکھلا کر رہی ہیں انہیں وہوش کہتا ہے یہ جو یہ جو مشینوں سے گاڑیوں سے جو کارخانوں سے دھویں نکلنے کے پوری فضاء زمین میں باری ہیں انہیں دخان ان کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسات کی تمام کی تمام اشرات آ چکی ہیں ٹھیک ہے ایک ایک بات کھول کے سامنے وہ اس کو واضح کرو وہ اسے اسلات کہتا ہے انہیں اسیام کہتا ہے اسے الحج کہتا ہے اسے الرب کہتا ہے اللہ کہتا ہے یہ سارا سامنے رکھو اور بتاؤ آپ خود کو بتائی دیکھو یہ فتنہ نہیں اور کہ آپ خود بتاؤ یہ حق ہو سکتا ہے انہیں کو لوگوں کو آپ کے پاس عقل ہے آپ خود بتاؤ یہ سچا ہے یا ہم سچے ہیں پتہ چال جائے گا اگر تم کہتے ہو یہ فتنہ ہے تو آؤ میدان میں احمد عیسیٰ کو احمد عیسیٰ کی دعوت کو فتنہ ثابت کرو اے گدے کے بچوں فتنہ کہتے ہیں اصل کے مقابلے پر جو نقل آتی ہے تو نقل تمہارے پاس ہے نقل دین تمہارے پاس ہے دو نمبر دین تمہارے پاس ہے کیوں اصل جو ہوتا ہے نا اصل حق جو ہے حق گبراتا نہیں ہے حق تحقیق سے گبرائے گا حق لوگوں کو تحقیق کرنے سے رکھے گا ایسا کیسے ہو سکتا وہ بھئی حق کو تو پتا ہے کہ جب تک کوئی تحقیق نہیں کرے گا تب تک میں نہیں پہچانا جاؤں گا اور حق تحقیق کا درازہ بند ہی کیوں کرے گا کیونکہ حق کو پتا ہے کہ کوئی بھی مجرم کوئی بھی ظالم جو ہے وہ میرا لبادہ اڑ کر سامنے آ جاتا ہے آ جائے گا تو اب اگر میں تحقیق سے روکوں گا تو جس نے میرا لبادہ اڑا ہوا ہے لوگ اس کے پیشے چل پڑیں گے وہ اسے میرا درجہ مل جائے گا حق تو کہے گا یہ بھائی اس وقت تک کسی کو نہیں ماننا اس وقت تک کسی کے پیشے نہیں جالنا جب تک اپنی پوری تحقیق نہ کر لو چھان پٹک نہ کر لو تحقیق نہ کر لو ظاہر پر مت جانا باطن کو جان کر دیکھنا باطن کو دیکھنا حق نہیں گبرائے گا کیوں حق کو پتا ہے میں جو باہر سے نظر آ رہا ہوں اندر سے بھی وہی ہوں ٹھیک ہے نا میرے جب کوئی اندر جان کر گا تو میں وہی نظر آ رہا ہوں تحقیق سے گبرائے گا ڈرے گا جو باطل ہوگا جس کے بعد جالی مال ہوگا جو نقلی ہوگا وہ وہ تحقیق سے گبرائے گا کیوں اسے پتا ہے کہ اگر تحقیق کرنے کے دیر ہمارے لبادہ چھاک ہو جانا ہے حق نہیں روکے گا کہ کسی کی بات نہ سنو نا بالکل نہیں حق تو الٹا کہے گا بھائی ہر ایک کی سنو سب کی سنو کوئی روک نہیں ہے کہ تمہارے پاس عقل نہیں ہے کیا تم گلت اور صحیح کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے کوئی تحقیق سے روکتا ہے اب ذری بات ہے باطل باطل کے پاس اور کیا ہے کیا بہانے ہیں نا پورے قرآن میں یہ اٹھا کر دیکھو پورے قرآن میں اٹھا کر دیکھو کیا رب نے یہ کہا ہے کہ اگر کہیں سے باطل سامنے آتا ہے تو اس کو اس وجہ سے اگنور کرو نظر انداز کرو یا اس کے اوپر بات نہ کرو کہ وہ مشہور نہ ہو جائے باطل جب سامنے آئے تو ہر ایک کو بتانا چاہیے کہ لوگوں یہ باطل ہے یہ دیکھو اور باطل کو تو واضح کرنا چاہیے جب آپ کو پتا ہے یہ فتنہ ہے آپ کو پتا ہے یہ قذاب ہے تو لوگوں کو بتاؤ تاکہ لوگوں کو جب پتا ہوگا یہ قذاب ہے تو اس کے چنگل میں نہیں پھسیں گے اگر تم چپ بیٹھو گے تو پھر تو لوگ نرگے میں آ جائیں گے نا اگر احمدیسہ قذاب ہے تم چپ بیٹھے رہو گے اسے قذاب ثابت نہیں کرو گے تو پھر تو لوگ آئیں گے نرگے میں کیوں کیونکہ جو اکل لکھنے والے ہیں نا وہ مجبور ہو جاتے ہیں سوچنے پر کہ بھائی کاخر کیا وجہ ہے کہ جب احمدیسہ سامنے آیا اس وقت ان ملاتو وہ یاد نہیں آیا کہ مشہور ہو جائے گا اس وقت تو انہوں نے توفان کھڑا کر دیا بچہ بچہ جانتا ہے احمدیسہ کو بچہ بچہ احمدیسہ کو جانتا ہے اس وقت انہوں نے فتوے لگائے اس وقت انہوں نے توفان کھڑا کر دیا اب آج جب اس کا رد کرنے کا وقت آیا ہے اس کو قذاب ثابت کرنے کا وقت آیا ہے یعنی اپنی جو زبان ہے اس کو اپنے الفاظ کو سچا ثابت کرنے کا وقت آیا تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اس لیے بات نہیں کہا رہے مشہور نہ ہو جائے اوہ گدے کے بچوں اوہ مشہور تو وہ پہلے ہی ہو چکا ہوا نا اگر تم نے اگر تمہ یہ تم سمجھتے مشہور نہ ہو جائے تو یہ تو تمہیں تب سوچنا چاہیے تھا نا جب اسے کوئی نہیں جانتا تھا اس مشہور تو تم نے کر دیا اب اس کا رد کرو اب اگر تم کوئی بہانہ بناتے ہو تو وہ تم مکاری کر رہے ہو چلاکی کر رہے ہو تم لوگ خود مانتے ہو ہم سے بڑا کوئی مکار چلاک نہیں ہے وہ تو تم ہو یہ تم بہانے بنا رہے ہو کیونکہ تمہارے پاس رد ہے ہی نہیں اور حق کا رد ہو سکتا ہے آمد عیسیٰ کا کوئی مقابلہ کر سکے سوال ہی پاتھا نہیں ہوتا اِنَّا آتَيْنَكَ الْقَوْسَرْ فَسَلِّ الْرَبِّكَ بَنْهَرْ اِنَّا شَانِكَ وَالْعَبْدَرْ میرے رب نے مجھے الْقَوْسَرْ دی ہے الْقَوْسَرْ الْقَوْسَرْ کیا ہے میری زبان پر میرا رب بول رہا ہے ٹھیک ہے احمد عیسیٰ کی زبان پر رب بول رہا ہے یہ ہے الْقَوْسَرْ کے یہ ہوتی ہے الْقَوْسَرْ اس طرح یہ بولنے کے صلاحیت کون بول رب کا بولنا زبان پر یہ اسے کہتے ہیں الْقَوْسَرْ تو رب نے کہا تجھے الْقَوْسَرْ دی کیوں دی پاس کیا کر سل کر جس مقصد یعنی کیا سل کرنا ہے کہ تُو اس پیغام کو کھول کھول کر پہنچا دے کسی سے ڈلنے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے گبرانے کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں چھوٹی موٹی قربانیاں دینی پڑے گی وہ قربانیاں دینی ہیں کیا حکم ہے؟ ان لوگوں کی دشمنی کو برداشت کرنا پڑے گی ان کے گالیاں سبر کرنا ہے ہاں کیسے اور اب یہ کہہ رہا ہے یہ ہم وعدہ کرتے ہیں یہ گارنٹی ہے کہا اِنَّا شَانِ اَقَا هُوَا الْعَبْتَرِ اِنَّا اس میں کوئی شک نہیں شانِ اَقَا جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ اس کی شان تیرے برابر ہے جو بھی تیری برابری پر آئے گا تیرے مقابلے پر آئے گا جو بھی اس کے لیے کیا رہا کر دیا؟ ہُوَا الْعَبْتَرِ جو بھی آئے گا اس کے لیے ابتر ہونا زیل و رسوہ ہونا اس کی زبان کٹ جانا یہ ہم نے تیہ کر دیا جو بھی تیرے مقابلے پر آئے گا جان لے اس کی زبان کٹ جائے گی وہ زلیل ہو جائے گا کوئی آ کے دیکھ لے نا ثابت کرو احمد عیسیٰ کو الکہ اثر نہیں دی گئی ثابت کرو او احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت کرو او نا میدان میں نہیں کر سکتے تو یہ ہے کہ بہانے تم لوگ بنا سکتے ہو مکاریاں گر سکتے ہو چلاکیاں گر سکتے ہو احمد عیسیٰ کا رد نہیں کر سکتے ہو تم لوگ کذاب ہو مکار ہو جھوٹے ہو یہ جو تم بہانے بناتے ہو نا ترہ ترہ کے یہ بہانے تم کیوں بناتے ہو یہ بہانے تم اس لیے بناتے ہو کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ اگر کسی نے احمد عیسیٰ کی دعوت کو سن لیا احمد عیسیٰ کی بات سن لی یہ جو آل کتاب ہے یہ پڑھ لی احمد عیسیٰ کی ویڈیوز دیکھ لی ڈاکومنٹری دیکھ لی تو ہمارے دجل چاک ہو جائیں گے ہمارا بیڑا گرک ہو جائے گا ہماری دو کانداریاں بند ہو جائیں گی ٹھیک ہے نا اے گدے کے بچو تمہیں یہ خوف لاکھ ہے اور یہ جو تم مکاریاں کر رہے ہو نا تم کیا تم یہی سمجھ رہے ہو کہ ہم چھوپ کریں چار دن چھوپ رہیں گے کچھ دن شور مچائے گا آٹومائٹر وقت کے ساتھ تھنڈا پڑ جائے گا ختم ہو جائے گا اگر تو یہ قضاب آیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے تم سچ حصابت ہو جاؤ گے تمہاری منصوبہ بنیہ کامیاب ہو جائیں گے تمہاری چالیں کامیاب ہو جائیں گے تمہیں تمہارے منمسن کا نتیجہ مل جائے گا لیکن اگر باطل نہیں بلکہ حق ہے تو پھر یہ تمہاری خامحیالی ہے لہٰذا پہلے یہ دیکھ لو گدے کے بچوں کہ ہمارے مقابلے پر حق ہے یا باطل اگر تو باطل ہے پھر تو تمہارے تم جو سوچ رہے ٹھیک ہے ویسے ہی ہوگا لیکن اگر تمہارے مقابلے پر یا جس کا تم مقابلہ کر رہے ہو جس کے مقابلے پر اترے ہوئے دشمنی کر رہے ہو حق ہے تو تمہاری خواہشات پوری ہوں گی سوالی پیدا نہیں ہوتا پھر جان لو یہ حق کی پہچان ہے کہ حق کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے بلکہ وہ بلو میں گھس جاتے ہیں اور وہ باہر دن نکلنا چاہتے ہیں بہانے تلاش کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر یہ جو تم بہانے بناتے ہو ترہ ترہ کے اگر یہ تم سچے ہو تو آمد عیسیٰ سے پہلے کتنے قذاب آئے یا اس کے علاوہ کوئی بندہ جسے دنیا نہیں جانتی کوئی بات کرتا ہے تو خود تمہیں تم اسے پکڑ کے مشہور کر دیتے ہو وہاں تمہیں یہ یاد نہیں آتا وہ مشہور ہو جائے گا اس کا فترہ بھیل جائے گا وہاں ایسا کیوں کرتی ہو اگر تم سچے ہو وہاں بھی نہیں کرنا چاہیے یہ حصول یہ قانون تمہیں حق کی وقت ہی کیوں یاد آتا ہے کیوں کیونکہ جا الحق وضحق الباطل حق آ جائے اور باطل جو ہے وہ بے بسوں لاچار نہ ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تمہاری بے بسی ہے تمہاری لاچاری ہے جان لو دنیا کی کوئی طاقت احمد عیسیٰ کا رد نہیں کر سکتی احمد عیسیٰ کو غلط ثابت نہیں کرتی اور یہ بھی جان لو ایک ایک کو ماننا پڑے گا فرق صرف اتنا ہے کہ اکثریت بلکل اسی طرح مانے گی جیسے تمہارے اباؤ اجداد مانے تھے نو کے وقت جیسے تمہارے اباؤ اجداد مانے تھے وہ تم ہی تھے تمہارے اباؤ اجداد کی صورت میں جیسے حود کے وقت تم مانے تھے نا اسی طرح آج مانوگے جیسے سالے کے وقت مانے تھے اسی طرح مانوگے جیسے شیب کے وقت مانے تھے اسی طرح مانوگے جیسے لوت کے وقت جیسے موسیٰ کے وقت مانے تھے اسی طرح مانوگے اور فیراؤن سے زیادہ طاقتور تو نہ ہوگئے مانا تھا یا نہیں مانا تھا احمد عیسیٰ تو بار بار کہہ رہے بھئی اگر تم احمد عیسیٰ کی موجودگی میں احمد عیسیٰ کی زندگی میں ایک ایک نام مانے ایک ایک نے گواہی نہ دھی تو احمد عیسیٰ اگر احمد عیسیٰ دنیا سے اس حالت میں چلا جائے کہ کوئی ایک بھی احمد عیسیٰ کو گالی دینے والا موجود ہو تو احمد عیسیٰ قذاب بات ہی ختم وہ رسول ہو ہی نہیں سکتا کہ جو دنیا سے اس حالت میں چلا جائے کہ جیسے وہ جب آیا تھا تو اس کے دشمن کھڑے ہوئے تھے اور جب دنیا سے جائے تو تب بھی ویسے کے ویسے دشمن موجود ہوں وہ رسول ہو ہی نہیں سکتا رسول جو ہر شیئے سے اس کا جوڑا خلق کیا گیا ہے رسول جو ہے اس کا جو جو پریڈ ہے جو اس کی دو حصوں پر مجتمع ہوتی ہے جب وہ سامنے آتا ہے پہلا حصہ کیا صرف زبان سے دعوت دی جاتے ہیں زبان سے حق کیا ہے حق کو حق حاصل ہے کہ اسے مانا جائے تو حق جب سامنے آتا ہے تو پہلے زبان سے دعوت دیتی ہے رائی برابر بھی دباؤ استعمال کیا جائے گا تو وہ حق کی ثابت نہیں ہوتا لہٰذا حق کو حق حاصل ہے اسے مانا جائے اور حق جب سامنے آتا کیا کرتا ہے پہلے زبان سے اپنا حق ہونا واضح کرتا ہے تاکہ دل سے ماننے والے الگ ہو جائیں کفر و قضب کرنے والے دنڈے یعنی جو لاتوں کے بوت ہیں وہ الگ ہو جائیں دنڈے سے ماننے والے تو جب زبان اپنا کام کر لیتی ہے تو پھر دنڈا لاتے حرکت میں آتی ہیں پھر لاتوں کے بوت مانتے ہیں رسول کی جو یہ جو زندگی ہوتی ہے نبوت کی جو زندگی ہوتی ہے یہ دو حصوں مرموشت میں لہتی ہے پہلا حصہ یہ ہوتا ہے وہ صرف زبان سے دعوت دیتا ہے زبان سے حق واضح کرتا ہے رب کی زبان اس سے ہوگی جب زبان اپنا کام کر لیتی ہے تو پھر رسول کی زندگی اگر دوسرا مرلہ شروع ہوتا ہے وہ کیا ہے ہاتھ حرکت میں آتے ہیں رب کے ہاتھ حرکت میں آتے ہیں تو جو زبان سے نہیں مانتے پھر جب رب کے ہاتھ حرکت میں آتے ہیں رسول کی موجودگی میں ہر کفر کرنے والا مانتا ہے گواہی دیتا ہے کہ ہاں میں مانتا ہوں تو رسول ہے جو یہ رسول جب دنیا سے جاتا ہے تو اس حالت میں جاتا ہے کہ کوئی ایک بھی ایسا شخص موجود نہیں ہوتا جو یہ کہے کہ میں اسے رسول نہیں مانتا یا یہ کافر ہے یہ کذاب ہے ایک بھی نہیں تو احمد عیسیٰ تو بار بار کہہ رہا ہے اگر دیکھے بچوں اگر احمد عیسیٰ کی موت ہو جائے اس صورت میں کہ احمد عیسیٰ کا کفر و کذب کرنے والے موجود ہیں کوئی ایک بھی موجود ہے تو احمد عیسیٰ کذاب ثابت ہو گیا پتا چل جاتا ہے کوئی دور ہے کوئی لمبا ہے جو بندہ یہ بات کر رہا ہے چونک جانا چاہیے پھر بات یہ ہے کیا تم انتظار نہیں کر رہے جی عیسیٰ نے آنا ہے رسول نے آنا ہے جب تم انتظار کر رہے ہو اور تمہیں واضح کیا گیا کہ دیکھو تمہیں کہا گیا کہیں بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا اور یہ بھی واضح کیا تم سیم بنی اسرائیل کی مسئل بنو گے جو جو بنی اسرائیل نے کیا وہی تم کرو گے یہ سارا تمہارے پاس موجود ہے خود مانتے ہیں تو بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا کیا بنی اسرائیل کے اندر دو بار مسیحہ نہیں بھیجا گیا دو مواقع نہیں دیئے گئے دونوں باروں نے پہچان لیا ایسی بن مریم کو بیجا گیا تو ذائر انتظار تو وہ کر رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے کوئی نہیں کہ ان کے پاس نقشہ بھی تھا کرایٹیریا بھی تھا تو کیا وہ سچے ثابت ہوئے جو ان کے پاس نقشہ تھا جو کرایٹیریا تھا اس کے اوپر ایسی بن مریم پورا اترا نہیں اترا پہچان پائے نہیں پہچان پائے کیوں نہیں پہچان پائے کیونکہ انہوں نے جب رسول آیا ہے مسیح آیا ہے تو بجائیے کہ اپنی اکل کا استعمال کریں اس کی باتیں سنیں اس کی بات سنیں اس سے سمجھیں بھئی اگر قذاب ہوگا تو اکل میں آجا گا سمجھ آجا گا قذاب ہے ٹینشن ختم واضح ہو جائے گا تو بجائے اس کے وہ اپنی اکل استعمال کریں انہوں نے کہا نہیں ہم بھی اندو کی طرح اپنے اباویداد کے پیچھے چلیں گے جو اباویداد ہمیں دے کر گئے ہم اس سے نہیں ہٹیں گے ہمارے اباویداد ہمیں بتا گئے کہ مسیح کیسا ہوگا اس کی پہشان گیا لہذا جو اس کے پورا اترے گا ہم اسے ہی مانیں گے اور وہ آج تک نہیں ان کو ملا تو کیا ملے گا آئے گا کرتے رہے انتظار اس کرائیٹیری کو پر عیسیٰ ابن مریم پورا نہیں اترا محمد پورا نہیں اترا تو کیا اسی نقشے پر جس کا تم انتظار کر رہے وہ پورا اترے گا جب اسی نقشے کے بنیاد پر ہر رسول کا کفر کیا گیا قضب کیا گیا تو کیا تم مان لوگے غور کرنے والی باتیں ہیں کیا احمد عیسیٰ تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ اندو کی طرح میرے پیچھے چلو احمد عیسیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے غلام کی طرح مجھے رسول مان لو یہ کہہ رہا ہے سوالی پیدا نہیں ہوتا سوالی پیدا ہے احمد عیسیٰ تو آپ کو رب کی طرف دعوت دے رہا ہے احمد عیسیٰ کہہ رہا ہے وہ کرو جو رب کہہ رہا ہے رب یہ کہہ رہا ہے کہ ملاتوں کے پیچھے چلو اب آؤ اعداد کے پیچھے چلو اندو کی طرح دوسروں کے پیچھے چلو یہ رب کہہ رہا ہے یا پھر رب تو یہ کہہ رہا ہے گد ایک بچو تمہیں سننے دیکھنے اور جو سننائی دکھائی دیتا سمجھنے کیسے راہیت دی اکل دی کیوں دی اس لیے تو دی لیکن جب ہر ایک کو بلا تفریق اقل دی ہے تو پھر تم دوسروں کے پیچھے کیوں چلتے ہو خود گور کیوں نہیں کرتے تفکر کیوں نہیں کرتے سوچ و بچار کیوں نہیں کرتے تدبر کیوں نہیں کرتے تو احمد عیسیٰ تو رب کی طرف دعوت دے رہا ہے احمد عیسیٰ تو یہ کہہ رہا ہے بھائی ٹھیک ہے تم مان لو احمد عیسیٰ قذاب ایک لمحے کے لیے مان لیا مان لیے ایک لمحے کے لیے تم احمد عیسیٰ کی نا مانو اور رب کی تو مانو نا رب نے کہا پر یہ کہا ہے کہ کہیں سے کوئی آواز بلاند ہو تو اس وجہ سے نہ سنو کہ اسے کوئی بندہ جانتا نہیں یا وہ ہمارے فرقے کا نہیں ہمارے مسلک کا نہیں ہمارے مذہب کا نہیں ہماری رنگ کا نہیں ہماری نسل کا نہیں رب نے یہ تفریق لگائی نہیں رب نے تو یہ کہا تمہاری زبان میں جہاں سے بھی آواز بلاند ہو تمہارے پر لازم حصہ سننا اور سمجھنا ہم نے ایسی عقل نہیں بنائی کہ جو حق و باطل کا فیصل نہ کر سکے تمہیں صحیح اور غلط کا فیصل نہ بتا سکے ہم نے ایسی عقل تمہیں دی نہیں ہے ہم نے تمہیں ایسی عقل دی ہے جو تمہیں سنائی دے جو دکھائی دے اسے سمجھ سکو وہ تمہیں نتیجہ فرام کرے گی حق و باطل میں فرق کر کے دے گی اور آپ رب کی ماننے کے بجائے اپنے ملاتوں کے پیچھے چل رہے ہیں اپنے ملاتوں کو اپنا رب بنایا ہوا ہے اور یہ ملاتے یہ اللہ کے نام پر رب کے نام پر جب ان ملاتوں کو جب کوئی سنتا نہیں جب کوئی مانتا نہیں جب ان کی کوئی نہیں سنتا ٹھیک ہے نا جب ان کے کوئی اوقات نہیں ہوتی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کوئی حصیت نہیں اس وقت ان کو سارے اصول یاد آتے ہیں سب یاد آتا ہے اس وقت ان کو اکثریت گمران نظر آتی ہے اس وقت یہ ان کے بڑی بڑی دلیلین کے پاس ہوتی ہیں کہ ہمیں سنو ہمیں سنو ہمیں سنو اس وقت بڑی بڑی لیکن جب ان کے پیچھے چار چلنا شروع ہو جاتے ہیں رب کا نام استعمال کر کے اللہ کا نام استعمال کر کے یہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کرتے ہیں جب ان کے گرد کوئی بیڑ جمع ہو جاتے ہیں دو چار جمع ہو جاتے ہیں جب ان کی دوکانداری چلنا شروع ہو جاتی ہے جو ان کی غرض ہوتی ہے جو مقصد ہوتا ہے جب انہیں ملنا ہی ہوتا ہے کسی کا مقصد شہرت یعنی کسی کا مقصد ہے مالک مانا کوئی شہرت کا طلبگار ہوتا ہے اور آج کے دور میں جو شہرت ہے یہ بہت بڑا مرض ہے تو کچھ ملاٹے شہرت کے طلبگار ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ پھر اس چیز کو کہتے ہیں بھائیو میں چندے نہیں لیتا ہم چندے نہیں لیتے ہمارا دارمدار دین کے اوپر نہیں ہے ہم اللہ کے دین کو بیچتے نہیں ہیں وہ اس چیز کو کیش کرتے ہیں کیوں کیونکہ ان کا مقصد دولت کمانا نہیں ہوتا ان کا مقصد شہرت ہوتی ہے تو وہ اللہ کا نام استعمال کر کے جب چند لوگ گرد ہو جاتے ہیں پھر وہ سارے قوانین سارے اصول بھول جاتے ہیں سارے اصول بھول جاتے ہیں پھر وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم کیا بلاب ہیں بیٹھے ہیں اور گدے بچے تم بلاب بان کیا گئے اور تمہاری حیثیت کیا ہے تمہاری احمیت کیا ہے تم ہو کون اگر کہیں سے آواز بلند ہوتی ہے مثال کی طور پر کہیں سے کوئی بندہ کہتا جی دو جمع دو چار تو کیا اس وجہ سے اس کی بات نہیں سنی جائے گی اس کو اگنور کر دیا جائے گی کہ وہ اکیلا ہے یہ حق کی پہچان نہیں ہے یہ حق کی حق رب یہ رب ایسی کوئی تفریق نہیں کرتا یہ رب کے اصول نہیں ہے یہ حق نہیں ہے اے مولاتو جان لو جان لو آج تمہارے پاس وقت ہے اور یہ وقت اب تو تم خود حالات دیکھ رہے ہو آزاب دستک دے رہا ہے اب بھی اگر اندے کے اندر رہے تو ماننا تو ہے تمہیں ایک ایک نے ماننا ہے وہ ماننا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا اور یہ نہیں کہ تمہاری منتیں کی جا رہی ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکل نہیں یہ ہم وارننگ دے رہے ہیں متنبہ کر رہے ہیں تاکہ کل کو جب تم چیخو تو تمہارے پر کوئی رحم نہ کیا جائے تمہارے پر ہر لحاظ سے حجت کی جا رہی ہے بے شک آج تم جو جی چاہے سمجھو کہ ہماری منتیں کی جا رہی ہیں سمجھتے رو ٹھیک ہے نا رب الگنی ہے رب فقیر نہیں ہے اور رب کسی کی تعمت کی کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا ہم تمہاری تعمت کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا کیوں ہوتا کہ کل کو تم کوئی بہانہ نہ بنا سکو اور وقت کوئی دور نہیں ہے سر کے اوپر ہے بہرحال یہ وہ تمام کے تمام لوگ جو آتے ہیں احمدی صاحب کو گھاریاں دیتے ہیں میں ان کو کہوں گا بھائی دیکھو مجھے یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ آپ دشمنی کر کیوں رہے ہو کیا میں نے آپ کا کچھ بگاڑا ہے آپ کی کسی بائی کا قتل کر دیا بہن کا قتل کر دیا کسی اولاد کا والدین کا کون صاحب کا میں نے مال چھینا کوئی حق مارا صرف اس وجہ سے دشمنی کر رہے ہو کہ آپ کے ملاتو نے آپ کے دماغوں میں کچھ ٹھونسا ہوا ہے اور اس وجہ سے آپ دشمنی کر رہے تو جب آپ اپنے ملاتو کے پیچھے چلتے ہوئے آمدیسہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو تو یہ دشمنی کرنا آپ کا حق نہیں ہے اوہ اکل کے اندو اپنے ملاتو کو کہو کہ ملان جی یہ ٹھیکہ داری آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو کذاب ثابت کرو اپنے ملاتو کو کہو اپنے ملاتو کو ملان جی دشمنی کرنا آپ کا حق ہے آپ آگے لگو چوہ اہم نے آپ کو امام مانا ہوئے آپ کے پیچھے چلتے ہیں آپ آگے لگو اس کو کذاب ثابت کرو تو پھر ہم اس کے خلاف کچھ بھی کریں تو پھر بغیر خوف کے کریں ٹھیک ہے نا اور یہ احمدیسہ گھارنٹی دیتا ہے جس نے ایک بار احمدیسہ کی دعوت سن لی ٹھیک ہے تو اس کے چودہ طبق روشن ہو جائے گا وہ گواہی دینے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا رسول ہے یہ رب کا بیجا ہوا ہے مجبور ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یہ یہ گھرنٹی ہے ٹھیک ہے پھر بھی ہم کہتے ہیں تم دشمنی کرو لیکن کم از کم پہلے ایک بار احمدیسہ کا موقف جان لو کیوں کیونکہ ایک قرآن کو تو مانتے ہو نا مانتے ہو یا نہیں اللہ کا بیجا ہو ہے اسی قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کیا لکھا ہوا ہے جب بھی رسول آیا تو اکثریت نے کیا کیا جو تم کر رہے ہو قرآن میں کیا کہا ہے قرآن میں کیا رب نے یہ کہا ساتھی اللہ والی نہیں رب تمہارا یہ کہہ رہا اسی قرآن میں لکھا ہے اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے قرآن تمہارے لئے آئینہ ہے اس کو آئینہ بنا کر دیکھو تم کہاں کھڑے ہو کیا تم مسیح کا یہودیوں اور عیسائیوں کو ترہ انتظار نہیں کر رہے یہ عیسیٰ ہے گا عیسیٰ ہے گا انتظار کر رہے ہو تو پھر کس نے تمہیں روکا ہے تحقیق کم ایک بر تحقیق تو کر لو اگر مانو گے تو میرا کوئی فائدہ نہیں ہے نہیں مانو گے تو میرا نقصان بھی نہیں ہے مانو گے دعوت سنو گے تمہارا اپنا فائدہ ہے نہیں سنو گے نہیں مانو گے تمہارا اپنا نقصان ہے میرا کچھ نہیں بھگڑے گا دشمنی کرو کھل کے کرو لیکن پہلے تمہارے پاس کوئی بنیاد تو ہونی چاہیے نا بنیاد تو حاصل کر لو یہ کیا بے بنیاد مل لاتو کے پیچھے اندو کی طرح ان کے کتے بنے ہوئے ہو جیسے کسی نے کتہ رکھا ہوتا ہے تو ان کے مالک کے اوپر کوئی بندہ یعنی کہ کچھ اچھا لے تو وہ کتہ آگے سے دفاع میں آ جاتا ہے تو بلکل اسی طرح تم لوگ کیا کہا رہے ہیں حق تو بند ہے تمہارے مل لاتوں کا احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرنا قضاب ثابت کرنا رد کرنا وہ بلوں میں گسوے میں ہیں اور تم اپنے مل لاتوں کے دفاع میں کتوں کا کردار ادا کر رہے ہو ان کے دفاع میں بھونک رہے ہو گھاریاں دے رہے ہو بکواسات کر رہے ہو یہ کرنا ہے تم نے یہ قرآن نے کہا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے جب قرآن کہہ رہا ہے اس میں تمہارا ذکر ہے نا صرف یہ تمہارا ذکر ہے بلکہ آگے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی اکثریت اس نے اکثریت نے اپنے ملاتوں کو اپنا رب بنالیا ہوا جو ملاتے کہتے ہیں جسے حق کہیں گے غلط کہیں گے ملاتے صحیح کہیں گے صحیح کہیں نا شروع ہو جائیں گے جیسے ملاتے گلت کہیں گے گلت کہنا شروع ہو جائیں گے ملاتوں کو رب بنایا ہوا ہے بات کس کی مانی جانی چاہیے رب کی کس کو حق حاصل ہے رب کو تو جس کی آپ بات مانیں گے وہی آپ کا رب آپ نے اسے رب مان لیا رب کیا کہتا ہے رب کہتا ہے ہم نے تمہیں سننے کے لیے کان دیکھنے کے لیے ایک ہے صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی جو سنائی دے مان لو جو دکھائی دے مان لو نہیں بلکہ جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کے بھی سرائیت دی ہے اس وقت تک کوئی کام نہیں کرنا کوئی بات نہیں مانی جب تک اسے سمجھنے ہی لیتے اور ملاتے آپ کے کہتے ہیں نا جی جو ہم کہیں آنکھیں بند کر کے مانو کان بند کر کے ہم گلت ہوئی نہیں سکتے تو کس کو رب بنایا ہوا ہے جس کو ملاتے صحیح کہیں وہ صحیح ہو جاتا ہے جس کو ملاتے غلط کہیں وہ غلط ہو جاتا ہے حالانکہ خود بھی دیکھتے ہیں کہ جس کو ایک ملاتا صحیح کہہ رہا ہوتا ہے باقی ملاتے اسے غلط کہہ رہے ہوتے ہیں جسے ایک صحیح کہہ رہا ہوتا ہے باقی سارے غلط کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی غلط کہہ رہا ہے کوئی صحیح کہہ رہا ہے اور جس ملاتے کے پیچھے چال رہا ہے ایک ہی شئے ہے ایک ملاتا کہتا ہے یہ صحیح ہے دوسرا ملاتا کہتا ہے یہ صحیح ہے اور جو گلت کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے چلنے والے ملاتا کے پیچھے گلت کہہ رہے ہیں جو صحیح کہنے والے ہیں اس کے پیچھے چلنے والے اسے صحیح کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب دونوں سچے ہوگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اگر کوئی یہ کہے گا ہو بھائی یہ صحیح کہہ رہا ہے یہ گلت کہہ رہا ہے ان کے پیچھے نہ چلو خود گور کرو تحقیق کرو صحیح کیا گلت کیا نتیجہ سامنے آ جائے گا کوئی ایسی بات کرتا ہے تو دونوں ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں تیری جرت کیا سید کہ ہمیں ہمارے اباوی دعا سے ہمارے مداتوں سے ہٹانے کی تو ہوتا کون ہے ہمیں ہمارے سامنے اکل کی بات کرنے والا اور یہ مسلمان مسلمان قوم تو اکل کی دشمن ہے ان کے ساتھ اکل کی بات کرنا خودکشی کرنے کے مترادف ہے اگر دنیا میں کوئی شخص اپنی زندگی سے تنگ ہے تو وہ مسلمان قوم حاصل کر کے جو انڈیا پاکستان کے مسلمان ہیں ان کے سامنے ان کے ساتھ کوئی اکل کی بات کر لے زندہ نہیں رہے گا اکل اور اسلام دو متضاد چیزیں ہیں اکل اور مسلمان ان کی آپس میں دشمنی ہے مسلمان اکل کو اپنا دشمن مانتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ہے مسلمان قوم خاص کر کے جو برس گیری انڈیا پاکستان افغانستان بنگلہ اس خطے کے جو مسلمان ہیں یہ مسلمان جو ہیں نا یہ دنیا میں سب سے جو قابل نفرت شاہ ہے مسلمان کے نزدیک وہ ہے سچ مسلمان دنیا میں یعنی مسلمان جو سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے جس شاہ سے وہ کیا ہے وہ ہے سچ بالخصوص برے سگیری انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا جو افغانستان کے جو مسلمان ہے سچ سے شدید ترین نفرت کرتا ہے اگر آپ مسلمان کے سامنے سچ بولو کہ تو اگر اس کے اختیار میں ہوگا تو یہ آپ کی گردن میں کار دے گا یا پھر کم از کم اگر گالی دینے کے اختیار رکھتا ہے تو گالی ضرور دے گا یعنی جو یہ کر سکتا ہے وہ ضرور کرے گا جس حال تک یہ دوشمنی کر سکتا ہے یہ ضرور دوشمنی کرے گا یہ ہے اس مسلمان قوم کی حالت اور یہ سارا اسی قرآن میں لکھا ہوگا ہے پہرحال اب اگر تم لوگ سچے ہو تمہارے ملاتے سچے ہیں تو احمد عیسیٰ چیلنج کرتا ہے آج و میدان میں احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرو قضاب ثابت کرو جان لو نہیں کر سکتے تمہارا کوئی بھی ملہ احمد عیسیٰ کو قضاب ثابت نہیں کر سکتا آج و میدان میں اور دوسری بات جو واضح کر دیئے گا ماننا پڑے گا ایک ایک مانوں گے لیکن وہ ماننا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا پھر تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے وہی جو تمہارے اباویداد کے ساتھ ہوا تھا انتظار کرو ہم انتظار کر رہے ہیں سینکشن کس بات احمد عیسیٰ کون ہے کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان آج ہی الکتاب کو ڈاؤنلوڈ کریں مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا